بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يجتبی إليه من يشاء ويہدی إليه من ينیب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بينهم ولولا کلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِسُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبًا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير إلى قوله تعالى فَمَا وُوتِيتُمْ مِنْ شَيٍّ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الحمنا رشدنا وعصنا من شرور أنفسنا اللهم أرن الحق حقا ورزقنا اتباع وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین يا رب العالمين عقامت الدين کے موضوع پر قرآن حقیم کی جو اہم ترین آیات ہیں وہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں اس سے پہلے کہ میں ان آیات کے بارے میں کچھ عرض کروں تمہیدن اس حقیقت کو میں پھر آپ کے ذہن کے سامنے لانا چاہتا ہوں اگرچہ اس موضوع پر چند ماہ قبل ایک تفصیلی گفتگو یہاں ہو چکی ہے کہ توحید کے دو حصے ہیں ایک توحید ہے علمی توحید یا عقیدے کی توحید ایک توحید ہے عملی توحید چونکہ رسولی اعتبار سے یہ بات صدفیصد درست ہے کہ اصل اہمیت عقیدے کی ہے اصل اہمیت انسان کے فکر کی ہے اصل اہمیت علم کی درستی کی ہے لہذا ہمارے ہاں اب تک جو زور صرف ہوا ہے توحید کے زمن میں اور جتنی گفتگو ہوتی ہے اور عام طور پر اس موضوع پر جو مناظرے ہوتے ہیں یا گفتگویں ہوتی ہیں رد و قدع ہوتی ہیں بحث و نظار کے موضوع بنتا ہے وہ در حقیقت توحید کا وہ پہلا حصہ ہے یعنی توحید فی العقیدہ توحید کا جو دوسرا حصہ ہے توحید فی العمل توحید کے عملی تقادے یہ وہ ہے کہ اکثر و بیشتر وہ ہماری نگاہوں سے اوجل رہ جاتے ہیں آج ہمیں چاہیے کہ اس پہلو کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں جہاں تک توحید فی العقیدہ کا تعلق ہے یعنی اللہ کو ایک ماننا اس کے بارے میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا لم یلد ولم یولد یہ توحید جو ہے جس کا سب سے بڑا خزانہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص ہے اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات اب یہ سارا زور جو دیا جا رہا ہے اللہ کی توحید ذاتی کہ ایک ذات کی حیثیت سے ایک ہستی کی حیثیت سے وہ ایک یونیک ہستی ہے تم کسی اور ہستی پر اس کا قیاس نہیں کر سکتے پھر یہ کہ اس ذات کی جو صفات ہیں اس کے زمن میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ بھول فرد ہیں اگرچہ لفظ مشترک ہیں جو ہم اس پرمال کرتے ہیں اللہ کی صفات کے لئے بھی اور بندوں کی صفات کے طور پر بھی مثلا اللہ علیم ہے عالم ہے علام ہے اسی طریقے سے انسانوں کے لئے یہ تمام الفاظ مستعمل ہیں فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے فلاں بہت بڑے علامات ہیں اب یہ لفظی اشتراک ہے کہ جو مغالطے کا سبب بن جاتا ہے اگر یہ حقیقت سامنے نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے کسی اور کا عطا کردہ نہیں اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں کسی کی عطا کردہ نہیں اللہ کا وجود قدیم ہے ہمیشہ سے ہے حادث نہیں اسی طرح اس کی جملہ صفات ہمیشہ سے ہے قدیم ہے حادث نہیں اسی طرح اللہ کا وجود مطلق ہے محدود نہیں ہے مقید نہیں ہے لا محدود ہے لا متناہی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی محدود نہیں ہے مقید نہیں ہے بلکہ وہ بھی لا متناہی ہیں مطلق ہیں لا محدود ہیں یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق ہے توحید فی العیل توحید فی القدرت اسی کا ایک آخری سراج اڑتا ہے توحید فی الوجود لیکن یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ عیمی اصل جو پہلو ہے جو عمل سے متعلق ہے وہ توحید فی العمل وہ کیا ہے اس کا میں نے ایک تقریر میں یہاں ایک خاکہ پیش کیا تھا لیکن چونکہ در حقیقت یہ اقامت دین یہ اس کا چوٹی کا عامل ہے یہ اسی کا کلائمیکس ہے اس لیے اس کو تدریجاً آج پھر ذہن میں واضح کر لیجی قرآن مجید میں جہاں تک توحید فی العیم یا توحید فی العقیدہ کا تعلق ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صفح قرآن مجید کا ہے کہ جس پر کسی نہ کسی پہلو سے اس کا ذکر ہے اس کا بیان ہے قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات وہ ہیں جو صفات و اسماع باری تعالیٰ پر جن کا اختتام ہوتا ہے اب یہ تمام کیا ہیں اسماع و صفات باری تعالیٰ تو یہ اکثر آیات جو ہیں قرآن مجید کی انہی پر ختم ہوتی ہیں تو جہاں تک تو توحید فی العلم یا توحید فی العقیدے کا تعلق ہے وہ تو میں نے ارز کیا کہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر موجود ہیں لیکن توحید عملی کے اعتبار سے چار صورتیں نہایت اہم ہیں یہ قرآن مجید میں یک جا واقع ہوئی ہیں صورہ زمر پھر صورہ مومن اس کے بعد صورہ حامی مسجدہ اور پھر صورہ شورا کے جس کی چند آیات کا آج ہمیں متعلق کرنا ہے اس میں تدریج کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ دوسرے موضوعات میں زیر بحث آئے ہیں صرف یہی موضوعات نہیں ہیں لیکن یہ کہ جس طرح کے ایک دور میں بوتی پر روئے جاتے ہیں ہار بنانے کے لیے اسی طریقے سے ان چاروں صورتوں میں ایک مرکزی مضمون ہے جو انہیں باہم مربوط کر رہا ہے اور وہ یہی توحید عملی کا مضمون ہے توحید عملی کو اگر آپ دو حصوں میں تخصیب کرنا چاہیں تو اس کے دو بالکل نمائی حصے ہوں گے ایک ہے ذاتی یا نجی یا انفرادی اور ایک ہے اجتماعی انفرادی سطح پر ایک ہی اللہ کا بندہ بن جانا اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لینا اپنی محبت کو اس کے لیے خالص کر لینا یہ دونوں باتیں ذرا سمجھ لیجئے کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی والدین کی اطاعت ہوگی اساتذہ کی اطاعت ہوگی انوالعمر کی اطاعت ہوگی لیکن ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تحبے ہو جائیں گی کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو مخلوق میں سے کسی کی قصے باشد والدین ہو وہ بیوی کے لیے شوہر ہو شوہر کے لیے بیوی ہو اساتذہ ہو پیر و مرشد ہو قصے باشد حاکم ہو حکمران ہو کوئی بھی ہو کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی ایسے معاملے میں جہاں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی لازم آ رہی ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح جامع الفاظ میں اننشیٹ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لا تعالی مخلوق فی معصیت الخالق یہ بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے جہاں خالق کی معصیت نہیں ہے اطاعت کیجئے انہوں نے عمر کی کیجئے اپنے بڑوں کی کیجئے مدرگوں کی کیجئے اساتذہ کی کیجئے والدین کی کیجئے بیوی شوہر کی کرے لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اطاعت کا معاملہ جو ہے کسی اور کی اطاعت کا وہ ختم ہو جائے اسی طریقے سے محبت کو اللہ کے لئے خالص کر لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت نہ ہو محبت کیجئے اہل و عیال سے کیجئے اولاد سے کیجئے بھائی بند سے کیجئے والدین سے کیجئے اپنی قوم سے کیجئے اپنے وطن سے کیجئے یہاں تک کہ کوئی اگر مالو اسباب دنیا میں سے کوئی شئے آپ کو پسند ہے تو قطعاً حرام نہیں ہے لیکن تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں جیسے کہ سورہ بقرہ مرشاد فرمایا جو لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں ساری محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بالا نہ ہو بلکہ بالا ہونا تو ایک زیادہ بڑی حقیقت ہو جائے گی کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر نہ آ جائے یہی شرک ہے تمہارا جو یہ سنگھاسن ہے دل کا اس پر سب سے بالا محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے باقی محبتیں تابع ہو جائیں تو یہ تو ہوگا توہید فی المحبت اور اگر کسی اور کی محبت برابر آ گئی تو اس کے معنی ہو گئے کہ یہ شرک ہے فی المحبت تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت سورہ کحف کی جو آخری آیت ہے یہ اللہ تعالی کی بندگی میں شرک نہ کرنا اللہ کی عبادت میں کسی کو شرک نہ ٹھہرانا یہ ہے در حقیقت شرک توہید فی العمل توہید فی العمل کا تقاضہ ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو تمہارا معبود حقیقی وہ ہو تمہارا متاع حقیقی وہ ہو ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع ساری محبتیں اس کے محبت کے تابع اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توہید عملی کا تقاضہ پورا ہو گیا اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو اس کی صفات میں بھی اس کسی کو سادھی نہ کر رہا ہو تب بھی اس کی توہید حقیقتل مکمل نہیں ہوگی اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایوناس وحید اللہ اللہ کی توہید پر زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو یہ لفظ توہید باب تفعیل سے بنا ہے عربی زبان میں جو مستر باب تفعیل سے آتے ہیں جو عربی زبان سے پیہم کسی کام کو کیے چلے جانا مسلسل کوشاں رہنا جیسے تعلیم کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش ہیمر کیے چلے جانا ایک اعلام ہے کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی یہ اعلام ہے بتا دینا اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے اس کے ذہن نشین کرنا ہے اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے کہیں ابحام ہے تو اس کی مداہت کرنی یہ تعلیم ہے اسی سے اسی ودن پر لفظ توحید ہیں جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا وحد اللہ فَإِنَّا تَوْحِدَ رَاسُ تَعَاتِ اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ پیہم کوشش کرتے رہو اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا انفرادی سطحے پر سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقینا ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقینا ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے ہماری محبتیں ہیں جو آگ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضہ کرتی ہیں ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضہ کرتا ہے میرا کہنا ماننا ہوگا میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے جو میری خواہشیں پوری کرنی ہوگی جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ماں ہم کم ترز فرعون نیست لیکن ارعون ایرعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ علیہ السلیم ملک و مصر کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے یہاں میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کون موسیٰ کون حارون میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا یہاں کا بادشاہ میں ہوں یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں یہاں میری برضی کے مطابق قانون چلے گا اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا فرمان میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہے اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ایک حرام ہے یا حلال ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارا متع ہمارا نفس ہے اور اگر اللہ کی تات سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا متع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے اسی لئے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے یہاں لفظِ الہ آیا ہے وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظِ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے اس آیت نے فرمایا کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے اپنی خواہش نفس کو کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تقرار کر رہا ہو اس کی تسبیح کر رہا ہو ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو لیکن جیسے ہی نفس کا کوئی تقاضہ اندر سے اُبرے اور یہ اس کے سامنے ہمہ تن اطاعت بن جائے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کا معبود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حقیقت میں اس کا معبود اس کا نفس ہے اسی طریقے سے محبت کا معبلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا ایک فرمان میں آپ نے فرمایا حلاق ہو گیا یا حلاق ہو جائے درہم و دینار کا بندہ عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے تو اس اعتبار سے ترجمے اس کے دو ہوں گے حلاق ہو گیا یا حلاق ہو جائے حلاق ہو جائے کے اعتبار سے یہ بددعہ بن جائے گی حلاق ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر بنے گی دونوں اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھئے کس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ حلاق ہو گیا یا حلاق ہو جائے کون جو درہم و دینار کا بندہ ہے یہاں لفظ عبد استعمال کیا کہ کہنے کو نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے اس لیے کہ دولت کی محبت پیسے کی محبت روپے پیسے کی محبت درہم و دینار کی محبت اتنی اس کے دل میں ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کی حکم کو ٹھکرا دیتا ہے جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتا ہے صحیح و غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے کس وجہ سے کہ محبوب ہیں معلوم ہوا کہ مال کی محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت سے بالاتر ہو گئی یہی تو شرک ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے شرک کی اصل حقیقت یہ ہے تو یہ ہے شرک فی العمل اور توحید فی العمل کا تقاضی کیا ہے تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع یہ ہے توحید عملی انفرادی سطح پر اب دیکھئے میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں سورہ زمر کی اس میں کس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے قرآن مجید میں جن حضرات کو بھی مناسبت ہے جن کو تناوت قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے شوق عطا فرمایا ہے وہ نوٹ کریں گے کہ اس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا جس زوردار انداز میں کہ سورہ زمر میں بیان ہو رہا ہے آغازی دیکھئے اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائیے حق کے ساتھ پس بندگی کیجئے اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے اللہ کے ہاں منظور ہے صرف وہ دین وہ اطاعت جو خالص میں دین کے بارے میں لفظی تشریح زیادہ کروں گا بعد میں لیکن اس کا ایک مفہوم اطاعت ہے اللہ کے ہاں دین صرف وہ جو خالص ہو اطاعت وہ جو خالص ہو یکسو ہو کر یہ نہیں کہ کچھ اطاعت اپنے نفس کی کچھ اطاعت اللہ کی کچھ اطاعت رواج کی کچھ اطاعت جو ہے زمانے کے چلن کی یہ اتنی اطاعتیں اگر جمع ہو گئیں اگر تو وہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تو وہ ایک ہی ہے لیکن اگر یہ اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر آپ کی جندگی میں آ گئیں تو یہ دورنگی اور سرنگی اور چورنگی اور پچرنگی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اللہ اللہ الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کو تو مقبول ہے صرف وہ اطاعت جو پوری خالص اسی کے لئے ہے اب اس سے تو شروع ہوئی ہے یہ صورت آگے چلیے اس کے بعد پھر جو ہے بہت زوردار انداز میں اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کی روش میں خود اختیار کروں جس اسلام کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے کی جو دعوت لے کر میں کھڑا ہوا ہوں تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس میعار پر میں خود پورا اتر کر دکھاؤں قل انی اخاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی یعنی میں بھی ایکزمٹ نہیں ہوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا اللہ کے ان حکام کا اسی طرح پابند ہوں جس طریقے سے کہ کوئی دوسرا شخص پابند ہے اور اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں یعنی بالفرض کہنا چاہیے ہمیں یہاں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرد جلال انداز کلام ہے یہاں وہ لفظ بالفرض وغیرہ نہیں ہے لیکن چونکہ خطاب واحد کے سیغے سے براہ راست حضور کے ساتھ ہو رہا ہے لہذا ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بریکچ میں بالفرض کا لفظ جو ہے بڑھانا ہوگا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اللہ کے حقام کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی مستثنہ نہیں ہوں بلکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے آگے سنیے قل اللہ عابد مخنص اللہ دینی پھر کہہ دیجئے اے نبی میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس کے لئے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فَعْبُدُوا بَاشِتُم مِن دُونِ تو تم جس کو چاہتے ہو پوجھو اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو اگر تم اس ایک خدا واحد کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تو تمہارا راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے ذرا اور آگے چلیے یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے پھر یہ مضمون آیا ہے اور یہ بہت ہی قرآن مجید کا میں یہ ارز کروں گا کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ یہاں بڑا درست پیرایا ہے خطاب کا بہت سخت انداز ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے افغیر اللہ تامرونی اعبدو ایوہ الجاہلون اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو اے نادانو اے ہرسو ہوا کے بندو ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ سقیل معنی میں ہے اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کوئی جو پڑھا لکھا نہیں ہے عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل ہو جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے جذبات سے مغلوب ہے شہوات سے مغلوب ہے ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندہ بہرہ ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے بلکہ جاہل ہے عاقل کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل اس کی سوج بوجھ اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے جذبات اس کے نیچے ہیں اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات بالا تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے وہ شخص جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں جاہل ہے تو یہاں کہا جارہا ہے جاہلو اے ہرسو ہوا کے بندو اے خواہشات کے غلاموں کیا تم مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں وَلَقَدُوْحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور اے نبی دیکھ لیجئے آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے لَإِنَّ شْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر بالفرض میں پھر بالفرض کا اضافہ کر رہا ہوں اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال آپ کے بھی حبت ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے بَلِلَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ بَس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیے یہ اس سورہ زبر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضہ ہے یعنی عبادت رب اس حال میں کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کرنیا گیا ہو اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے اس سے درہ آگے آئیے سورہ مومن میں اسی عبادت کا ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے ایک تو ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو نظر آتا ہے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کو عمل کیا دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا آپ نے کوئی اور کسی چیز سے احتراز کیا بچے اس لیے کہ وہ حرام ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا آپ کسی محفل میں ہیں جس میں شراب نوشی ہو رہی ہے ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے باہر جاتے ہیں کوئی ایسی پارٹی ہے کہ وہاں شراب سرب ہو رہی ہے اور آپ نہیں پی رہے تو لوگ اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پی رہے کیا وجہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں حرام ہے یہ گویا کہ ایک ظاہری عمل ہو گیا آپ کی بندگی کا ظہور ہوا اس کا ازہار ہوا ایک اسی بندگی کا ایسوٹیریک ایلیمنٹ ہے جو اندر ہی اندر ہوتا ہے وہ ہے اللہ سے دعا اور اصل میں دعا جان لیجئے ایک دعا تو ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور مانتے ہیں پھر وہ دعا جو باجمات ہوتی ہے یہ تو ظاہری ایک دعا عمل ہے جو نظر آ گیا اصل دعا وہ ہے تورعا وخیفا وہ جو انسان دون الجہرے من القول زبان ہلائے بغیر اللہ سے استدعا کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے یہ جو اندر ہی اندر کی سرگوشی ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جوہر قرار دیا ہے فرمایا دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے یہ دعا ہی تو اصل میں مخ کہتے ہیں عربی زبان میں ہڈی کا جو گودہ ہوتا ہے اس کو کہ اصل میں جو گودہ ہے اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے تو اب اسی توہید عملی کا ایک دوسرا تقاضہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے اور نمبر دو یہ کہ اس کا یہ پکارنا جو ہے دعا کرنا جو ہے اپنے پروردگار سے یہ بھی مخلصین لہ الدین اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس لئے کہ اگر آپ کی اطاعت میں شرک کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا موہ ہی نہیں ہے کس موہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ توہید فی العبادت کا تقاضہ پورا نہیں کیا آپ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی متع بنایا ہوا ہے اور تو کیا آپ نے نفس کو متع بنایا ہوا ہے آپ نے دولت کو محبوب بنایا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر تو کیا موہ ہے آپ کا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو لہذا در حقیقت یہ اندر کی جو اصل دعا ہے یہ وہی شخص کر سکے گا اور اسی کا دل لگے گا اس میں کہ جو اپنی جگہ پر یہ احساس رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے خالصتاً اسی کی بندگی تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر تب ہی اللہ سے دعا انسان صحیح معنی میں کرتا ہے تو اس سورہ مبارکہ میں ایک سے زائد مرتبہ یہ مضمون آیا ہے فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ پس دعا کیا کرو اللہ سے پکارا کرو اللہ کو لیکن شرط اس کے ساتھ ہے مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اگر یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گلری ہے جہالت میں گلری ہے نادانی میں گلری ہے اب وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو پہلے اہد کرے کہ اللہ جو بھی خطائیں تھیں وہ آپ فرما دے جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئیں تیرے احکام جو میں نے توڑے اب اہد کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی تیرا حکم نہیں توڑوں گا تو اب اللہ کو پکاریے اللہ سے دعا کیجئے اسی چیز کا نام ہے استغفار اور توبہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زنبیم و اتوب و ایلے میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اپنی تمام خطاؤں پر اور اب میں اس کی طرح متوجہ ہوتا ہوں توبہ کر رہا ہوں توبت نسوح خالص توبہ تو استغفار اور توبہ جو ہے یہ در حقیقت دعا کے لیے گویا کہ بمنزلہ تمہید ہے استغفار کیجئے توبہ کیجئے اب اللہ کو پکاریے اللہ سے دعا کیجئے تو فرمایا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِدَ لَهُ تِّیم اور اسی سورہ مومن میں وہ آیت بھی آئی ہے جو آپ نے اکثر جمعوں کے خطبوں میں اور وعظوں میں سنی ہوگی قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِمْ لَكُمْ تیرے رب نے یہ کہہ دیا ہے اعلان کر دیا ہے مجھے پکارو قَالَ رَبُّكُمْ تمہارے پروردگار کا اعلان عام ہے مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور جو لوگ بربنائے استقبار میری عبادت اور میری دعا سے وہ عبا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے زلیل و خار ہو کر اب یہ جو دو پہلو میں نے آپ کے سامنے توحید عملی کے بیان کیے ایک اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ وجوہ اور یک سو ہو کر یک رنگ ہو کر ایک صرف ایک ہی اللہ کو پکارنا اسی سے استغاثہ اسی سے دعا اسی سے استنداد اسی سے استعانت اب اس سے آگے بات چلتی ہے یہی توحید عملی اب ایک استماعی نظام ہے ایک معاشرہ ہے اس معاشرے میں دستور ہے قانون ہے انسانی زندگی جو ہے جو کہا گیا ہے کہ انسان متمدن حیوان ہے علیدہ علیدہ تو آپ رہتے نہیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر سکیں آپ ایک معاشرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں آپ جکڑے ہوئے ہیں آپ کے رشتے ہیں آپ کے ناتے ہیں آپ کے کاروباری تعلقات ہیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا کوئی دستور ہے اس کا کوئی نظام ہے وہاں کوئی قانون نافذ ہے اب یہ اجتماعی توحید کیا ہوگی کہ اللہ کا دین اللہ کی اطاعت پورے اجتماعی نظام پر غالب ہو جائے اگر ایسا نہیں ہو رہا بلکہ یہ کہ زندگی کے ہم نے حصے بخرے کر لیے ہیں کہ مسجد میں تو کاملتن اللہ کی اطاعت ہوگی لیکن پارلیمنٹ میں نہیں ہائی کورٹ میں نہیں چیف کورٹ میں نہیں سپریم کورٹ میں نہیں اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب وہی شرک ہو گیا وہی تقسیم ہو گئی جیسے انفرادی زندگی کی تقسیم شرک ہے کہ کچھ اطاعت اللہ کی کی کچھ کسی اور کی کر لی کچھ اپنے نفس کی کر لی کچھ زمانے کی چلنکی کر لی تو یہی تو شرک ہے یہ شرک ہے عمل کا شرک اسی طریقے سے اجتماعی نظام میں جب تک کہ پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے سیاست ہو تو اس کے تابع ہو قانون ہو تو اس کے تابع ہو عدل کا نظام ہے تو اس کے تابع ہو معمیشت ہے تو اس کے تابع ہو سماجی نظام ہے تو اس کے تابع ہو آئلی نظام ہے تو اس کے تابع ہو جب تک کہ اجتماعی نظام پورا کا پورا اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں آ جاتا در حقیقت توحید کا تقاضہ اجتماعی سطح پر پورا نہیں ہوگا اسی کا نام ہے اقامت دین اسی کا نام ہے تکمیر رب اسی کا نام ہے اظہار و دین الحق علی دین کل لہی پورے کے پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے اسی کا نام ہے لیکونت دین و کل لہو للہ کہ پورا کا پورا نظام اطاعت اللہ ہی کے تابع ہو جائے اسی کا نام ہے اعلاء کلمت اللہ جو حضور نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو جنگ کرتا ہے نہ مال غنیمت کے لیے نہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے نہ وہ کسی قومی یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر بلکہ صرف اس لیے لے تکون کلمت اللہ تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اوچھا ہو جائے اللہ کی بات سب سے بالا ہو جائے یہ جو عمل ہے اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا دیکھئے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے میں چاہتا ہوں دو اور دو چار کی طرح بات سمجھ میں آئے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ خود اللہ کے بندے بنے اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور ہماری اپنی اطاعت میں ابھی شرک کا رنگ ہے ہماری اپنی محبتوں میں ابھی شرک کی آمیزش ہے تو اس سے اگلا قدم اٹھنے کا سواد ہی نہیں ہماری بندگی ہماری اطاعت ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اگلا قدم کیا ہوگا اب اسی کے دعوت دیجئے اسی کو عام کیجئے لوگوں کو اوروں کو بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے بندے بنو اپنے خواہشات کی بندگی ترک کرو اور کسی کی اطاعت جس میں معصیت آ رہی ہو اللہ کی اس کو ترک کر دو خدا واحد کی بندگی اختیار کرو یہی دعوت ہے تمام انبیاء کرام کی قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے کتنی ہی صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر فرمایا گیا ہے ان سب کی ایک دعوت تھی نو ہو ہود ہو سالح ہو شعیب ہو ابراہیم ہو لوت ہو موسیٰ ہو عیسیٰ ہو محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام دعوت کیا ہے اللہ کی بندگی کرو اللہ کی اطاعت اختیار کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یا یہ کہ الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں اللہ کی عبادت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے ہوگی اللہ کا قانون کس کے ذریعے معلوم ہوگا اللہ کی مرضی اور نامرضی جو ہے اس کا علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا اللہ کا نمائندہ کون ہے وہ اللہ کا رسول ہے جو بھی رسول وقت کا ہے اس کی اطاعت لازم ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے مارسلنا من رسول اللہ لے یطاعت ازناللہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کس کی ہے جس نے رسول کی اطاعت کس نے اللہ کی اطاعت کی تو تمام رسولوں کی دعوت آئی ہے اسی عنوان سے اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو قرآن مجید کیوں نازل ہوا کتاب ان احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اطاعت کرو تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں یہ دعوت جو ہے اس کا مضمون آیا ہے اگلی صورت میں سورہ حامی مسجدہ میں بڑے پیارے الفاظ ہیں وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اللہ کی بندگی کی دعوت دی لوگوں کو پکارا اس بات کی طرف کہ ہرس و ہوا کی بندگی کو چھوڑو خواہشات کی غلامی سے آزادی حاصل کرو غیر اللہ کی اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار کر پھیکو ہر اطاعت کے خلاف بغاوت کرو صرف ایک اللہ کی اطاعت ہاں جو اطاعت اس کے تابع ہو اس اطاعت کو قبول کرو یہ دعوت جو ہے ایک اعتماد سے بڑی باغیانہ دعوت ہے اس لیے کہ دنیا میں جس کسی نے اپنی خدائی کا تخت جمعایا ہوا ہے وہ فرعون ہو وہ نمرود ہو جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی بن کر بیٹھا ہوا ہے جو کوئی بھی اس بات کا مدعی ہے کہ ملک ہمارا ہے ہماری مرضی چلے گی آج کا تصور جمہوریت یہی تو ہے عوامی حاکمیت عوام کے پاس سوورنٹی ہے عوام مالک ہیں لہذا عوام کے نمائندے جو چاہے قانون بنا دیں وہ دو مردوں کو شادی کا حق دے دیں وہ دو مرد جو ہے میاں اور بی بی کی حیث یہ سے رہ سکیں گے وہ اگر ہم جنسی کو جائز قرار دے دیں ہم جنسی جائز ہو جائے گی وہ شراب کو چاہے تو بند کر دیں چاہے تو اس کو کھول دیں جیسے کہ امریکہ میں ہوا کہ پروہیویشن ایک بھی انہوں نے پاس کیا اور پھر اس کے لیے راستہ کھول دینے والا قانون وہ بھی انہی کا پاس کرتا ہے یعنی یہ کہ قانون سازی کا اختیار مطلق عوام کے ہاتھ میں ہے جو عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے بروے کار آئے گا اگر یہ ہے تو یہ بھی بغاوت اللہ سے بغاوت اللہ کی حتمیت کے خلاف علان جنگ اب اس کے خلاف بغاوت یہ ہے دعوت بندگی رب اللہ کے بندے بنو ہر اطاعت سے ہر غلامی سے چاہے وہ اپنے نفس کی ہو اپنے خواہشات کی ہو یا کسی مدعی حاکمیت کی ہو جس کی بھی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو اقبال نے اسی کو کہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات صرف ایک اللہ کا بندہ بندہ کتنی بندگیوں سے نجات دلانے والی شئے ہیں لیکن اس کے لئے بڑی ہمت اور بڑی جرت کی ضرورت ہے بڑی استقامت کی ضرورت ہے اسی لئے اسی سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا ہے جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائے اس پر استقامت دکھائیں اس پر وہ خم ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو نہ اپنے نفس کی نہ کسی اور کی نہ داخل سے نہ خارج سے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہ کوئی غم کھاؤ نہ کوئی لنج اور افسوس کو قریب آنے دو خوشیہ مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ کون لوگ ہیں شرط صرف ایک جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائے تو سورہ حامیم السجدہ کا مضمون ہے اب اس کی دعوت بندگی رب کی دعوت اب آئیے اس کے بعد ہے یہ سورہ شورہ اس میں وہ مضمون آیا ہے کہ جو آپ کے پاس بھی یہ آیات ہیں اب ان آیات کو سامنے رکھئے اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ صرف کیجئے ارشاد ہوتا ہے شرع لکم ان آیات کے مفہوم کے زمن میں چونکہ بعض مغالطے کچھ لوگوں کو ہوئے ہیں خلوص و اخلاص سے اور کچھ لوگ وہ دانستہ مغالطہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھیں شرع لکم شرع وہی لفظیں جس سے شریعت بھی بنا ہے اور اسی سے شارع بنا ہے شارع عام نہیں ہے شارع کسی کہتے ہیں راستے کو اور شریعت یہ بھی در حقیقت ایک راستہ ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا حکم دیا ہے یہ کرو یہ نہ کرو وہ شریعت یہ شارع اور یہیں سے لفظ آیا شرع مقرر کر دیا تمہارے لئے شرع لکم مقرر کیا تمہارے لئے من الدین دین میں سے اب دین میں سے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اس لئے کہ چونکہ جب بحث ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے یہ نہیں ہے یہ ہے تو میں اصل میں ثابت یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اپنے مزامین پر اس طریقے سے محافظت کرتا ہے کہ جتنے ممکن ترجمے کیے جا سکتے ہیں وہ سامنے رکھ لیجئے مراد سب کی ایک ہوگی سوائے اس کے کہ اس سے کنفیوزن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور کوئی چیز نہیں ہوتی نتیجہ تنبات وہی پہنچ جائے گی اگر ایک جگہ پر دو ترجمے ممکن ہیں کوئی حرج نہیں ان دونوں ترجموں کو دیکھئے کہ بات آخر کہا جا رہی ہے تو اس کی ایک مثال آ جا جائے گی کہ منطقی طور پر جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ دونوں ترجموں کا ایک ہے شرع لکم من الدین اب یہاں پر من الدین کے دو ترجمے فارسی ذرا سی اپنے سامنے رکھئے کہ از قسم دین ایک ترجمہ تو یہ ہوگا دین کی قسم سے تم پر وہ چیز لازم کی جا رہی ہے یا دربارہ دین دین کے بارے میں یہ بات لازم کر دی گئی تیہ کر دی گئی یہ دو ترجمے اس کے ممکن ہیں شرع لکم من الدین تیہ کر دیا ہے تمہارے لیے از قسم دین یا تیہ کر دیا ہے تمہارے لیے دربارہ دین دین کے بارے میں دین کے سبت میں اب یہاں سمجھئے دین کہتے کسے ہیں یہ لفظ قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اسطلاح ہے اس کا جو سب سے بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں یہ میں نے بارہا کہا ہے آج پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ جتنی اسطلاحات ہیں قرآن مجید کی یہ سب عربی زبان کے الفاظ تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ عربی میں مستعمل تھے نیا لفظ قرآن مجید لاتا تو عرب سمجھتے نہیں ظاہر بات ہے کہ پکن چوز کیا ہے قرآن نے وہ جو زبان مستعمل تھی جو عربی مبین تھی جو اہل عرب استعمال کر رہے تھے اس میں سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ انتخاب حکمت کی بنیاد پر ہے اچھا ایک تو ہے عام الفاظ کا انتخاب ایک یہ ہے کہ جب اسے اسطلاح کی شکل دی ہے تو اس میں اضافی مفہوم خود پیدا کیا ہے مثال کے طور پر سوم کے کیا معنی ہے رک جانا اب رک جانے کیا معنی ہے کس چیز سے رک جانا اب سوم جو دین میں ہے وہ ایک اسطلاح ہے سوم وہ روزہ ہے کہ صبح سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک طلوع فجر سے اور غروب شمس تک انسان کا کھانے پینے سے رک جانا اپنی جنسی شہوت کو پورا کرنے سے رک جانا جائز چیزیں بھی نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو جائز طریقے سے بھی اپنی شہوت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے یہ پورا قانون جو ہے اس کو پس منظر میں رکھیے تو اب یہ سوم کا مطلب ہے سوم کے معنی صرف رک جانا نہیں ہے لیکن زکاة کے معنی کیا ہے زکاة آپ کہہ دیں زکاة کے معنی پاک کرنا ساف کرنا جس طرح چاہے کوئی پاک کر لے ساف کر لے نہیں زکاة اب ایک اسطلاح ہے زکاة کا مفہوم ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے اور اس کے رسول نے معین کر دیا اب اس کا نام زکاة ہوگا یہ نہیں کہ کوئی شسکھڑا ہو جائے لغات القرآن نام کی کتاب لکھ دے اور وہ باتیں تو صحیح ہوں گی کہ عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل تھا لیکن اس لغوی مفہوم کو لے کر اسطلاحی مفہوم جو ہے اس سے بالہ تر کر دینا یہ ایک بہت بڑا گمراہی کا راستہ ہے جس کو کہ اس دور میں کچھ لوگوں نے دانستہ اختیار کیا ہے اسی طرح صلاحات کے معنی کیا ہے صلاحات کے معنی کسی کی طرح متوجہ ہونا اب اقدام الاشیح یہ صلاحات ہے اب کوئی شخص کہے کہ صلاحات کے معنی متوجہ ہونا بس اللہ سے لو لگا لیں بیٹھے بیٹھے کر لیں کھڑے کھڑے کر لیں لیٹے لیٹے کر لیں یہ صلاحات جو ہے پانچ نمازیں اور یہ بارہ رکتیں اور یہ آٹھ اور یہ ساتھ اور یہ فلان اور اس کے لئے یہ شرط اور اس کے لئے رکوع اور سجود یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے کہ صلاحات کے معنی تو صرف یہ ہے تو یہ پھر میں ارز کروں گا کہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا صلاحات کے معنی یقیناً توجہ کے ہے لیکن صلاحات کی روح جو ہے اللہ کی طرح متوجہ ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ صلاحات ہم شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں میں نے اپنا روح کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا یک سو ہو کر اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں یہ اصل میں توجہ جو ہے اللہ کی طرف توجہ کا ارتکاز یہ نماز کی روح ہے لیکن یہ صلاحات کا نظام وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا ہے اسی طریقے سے دیم یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے معنی کیا ہے اس کے دو مفہوم ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے ایک جزا و سزا بدلہ اور ایک اطاعت جزا و سزا بدلہ اس معنی میں یہ قرآن مجید میں قسرت سے استعمال ہوا ہے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کیا ترجمہ وہاں آپ کرتے ہیں جزا و سزا کے دن کا مالک جس دن کے تیہ ہو جائے گا کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پا رہا ہے اسے جزا ملے گی کون ہے جو ناکام قرار پا رہا ہے جو مستوجب سزا ہے تو جزا و سزا کا کے دن کا مالک یعنی مختار مطلق وہ ہے اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے کوئی اور اس سے بانہ تر اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا لِمَنُ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کسی سے لفظ بنا ہے غروف اصلی وہی ہے دین کسے کہتے ہیں دین قرض کو کہتے ہیں اس لیے کہ قرض واپس آتا ہے جیسے جزا یا صدا واپس آتی ہے آپ نے کوئی عمل کیا اس کا نتیجہ ہے اس کا ریباؤنڈ ہے اس کا در حقیقت یہ نتیجہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے کسی طریقے سے آپ نے کسی کو سو روپیہ حدیعتن دیا وہ واپس نہیں آئے گا کسی کو ہبا کیا واپس نہیں آئے گا دین ہے قرض ہے تو واپس آئے گا تو دین میں اور دین میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے اسی طریقے سے آتا ہے اطاعت کے معنی میں اور جزا و صدا کے معنی میں کماتدین و تدان جیسا کروگے ویسا بھروگے تمہیں بدلہ مل کر رہے گا جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں جیسا کروگے ویسا بھروگے کماتدین و تدان یہ ہے اس کا ایک مفہوم کہ جس میں جزا اور سزا اور بدلہ یہ ایک اہم جز کی حیثیت سے شامل ہے دوسرا کیا ہے اطاعت حضور نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے کاش کہ یہ آپ لوگ یاد کر کے اٹھیں اصل میں ہوشیار آدمی سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطی بنا لے اس کے اوپر غالب آ جائے تو یہاں پر اطاعت کا مفہوم جو ہے اور قانون کا مفہوم کہ اسی کے مطابق اس سے عمل کروائے یہ ہے در حقیقت دین کا دوسرا مفہوم ان دونوں کو جمع کیجئے اس سے ایک تصور قرآن مجید اُبھار کر لاتا ہے ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو بھی نظام ہوگا اس میں کوئی متعب مطلق ہوگا جس کی اطاعت لازم ہوگی اس کا قانون اگر اس کی مطابق عمل کیا جائے گا جزا ملے گی خطابات ملیں گے آپ کو ترہ ترہ سے نوازا جائے گا اور اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی سزا ملے گی جیل میں ٹھوسا جائے گا یا آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ پورا تصور جو ہے ان کو جمع کر لیجئے تو اب دین ہے نظام اطاعت جس ہستی کو بتاع مطلق مانا جائے گا وہی در حقیقتت اسی کی طرف اس دین کی نسبت ہوگی جیسے سورہ یوسف میں آیا ہے آپ میں سیکسر ادرات کو مقام مستحضر ہوگا حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں قانون جو ہے وہ تو بادشاہ کا تھا وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کے نتیجے میں حضرت یوسف جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوئے ہیں اب ان کے بھائی جو آئے ہیں قہر زدہ علاقے سے غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف نے پہچان لیا انہوں نے نہیں پہچانا انہوں نے کہا اگلی دفعہ آؤ انہوں نے چونکہ گیارہ آدمیوں کا راشن لیا اور آئے تھے دس بن یامین ساتھ نہیں تھے وہ کہا ہے تمہارا بھائی جس کا تم کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی راشن ملنا چاہیے کہا کہ وہ ہے باپ ہے اس کا بڑھا باپ ہے وہ اسے اپنے سے جدہ نہیں کرتا فرمایا کہ اگلی دفعہ اگر اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو اس کا حصہ نہیں ملے گا لہذا وہ کسی طرح خوش آمت کر کے حضرت یعقوب کو انہوں نے آمادہ کیا بن یامین کو بھی لے کر آگئے اب حضرت یوسف روکنا چاہتے لیکن جو مصر میں نظام اس وقت ہے اس بادشاہ کا ملوکیت کا نظام اس میں جو قانون ہے حضرت یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت بن یامین اپنے بھائی کو وہ روک سکتے پکڑ سکتے دین الملک میں یہ دین الملک کی اس طرح کو ذہن نشین کر لیجئے اس لیے اللہ تعالی نے وہ ایک ہیلہ جو ہے وہ اختیار فرمایا جس کو کہ فرمایا گیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی ورنہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون ملکی قانون ملکی بادشاہ کے قانون کے تحت جو اس وقت نافذ تھا وہ اپنے بھائی کو روک سکتے تو دین الملک کی اس طرح اپنے ذہن میں رکھئے بادشاہت کا دین بادشاہت کا نظام جس میں متعہ مطلق قون بادشاہ اس کا قانون ہے کہ جو واجب الاطاعت ہے وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا فرعون نے کیا کہا تھا چند سدیوں بعد کا واقعہ اسی مصر کا ہے کہ فرعون جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کر آئے توحید کی اس نے کیا کہا علیہ السلام ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے میرا حکم چلے گا میں کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں اس کا نام ہے دین الملک جسے آج آپ کہیں گے بادشاہی نظام ایک ایسا نظام جس میں بادشاہ کے ہاتھ میں حکمیت ہے وہ مختار مطلق ہے وہ جو چاہے قانون بنا دے اس سے بالا تر ادارہ کوئی نہیں وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کے درجے میں ہے یہ نظام کیا ہوگا دین الملک اسی پر قیاس کیجئے آج کا نظام کیا ہے یہ دین جمہور ہے کہ یہاں حکمیت جمہور کی ہے ان سے بالا تر کوئی نہیں ان سے اوپر کوئی نہیں ان کا فیصلہ آخری ہے ان کے نمائندے جو تیہ کر دیں گے وہ لازمان کتاب قانون کا جز بن جائے گا یہ دین الجمہور ہے اور اس سے بالا تر سب سے آلہ نظام وہ دین اللہ ہے دین اللہ کیا ہے اللہ ہے متعہ حقیقی اللہ ہے مالک حقیقی اللہ ہے حاکم حقیقی اللہ کے لئے حاکمیت ہے سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی متعہ آزری سارا نظام اس کے تابعہ آ جائے گا یہ دین اللہ ہو جائے گا ہم نے تمہارے لئے وہی چیز مقرر کی ہے شرع لکم من الدین ما وسا بهی نوحا جس کی کے وسیعت کی تھی اللہ نے نوح کو واللذی اوحینا علیک اور جس کی وحی کی ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم وما وسینا بهی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ اور جس کی وسیعت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو یہاں تک رکھ کر ذرا توجہ کیجئے اس سے ایک حقیقت سامنے آگئی کہ ان پانچوں رسولوں کا دین ایک ہی ہے دین میں کوئی فرق نہیں آپ حیران ہوں گے کہ شریعت میں تو فرق ہے کہیں تفصیلی حقام جو ہیں ان میں تو تبدیلی ہوئی ہے روزے کی جو شکل ہمارے ہاں ہے یہود کے ہاں یہ نہیں تھی بعض چیزیں اس میں زیادہ سختی کی تھی بعض نرمی کی تھی اس میں مسئل یہ بھی تھا کہ آپ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا سیری کا کوئی تصور نہیں اب اگلی شام تک یہ روزہ چلے گا اسی طریقے سے ان میں بعض روزے وہ بھی تھے کہ جن میں بولنے پر بھی پابندی تھی جس کا کہ سورہ مریم میں ذکر ہے انہی نظر تلیر رحمان سومن فلن اکلم اليوم انسیہ میں نے ایک نظر مانی تھی رحمان کے لیے ایک روزہ رکھنا تھا وہ روزہ رکھا ہوا ہے تو میں بات نہیں کر سکتی کسی سے اشارے میں یہ بات سمجھا دیجئے تو سوم میں ایک اضافی پابندی یہ بھی تھی جبکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے کہ جس میں بولنے پر بھی پابندی ہوں تو شریع احکام میں فرق ہوا ہے نماز کی یہ شکل جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو سکھائی اور حضور نے پوری امت کو سکھائی اور حکم دے دیا کہ نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظاہر بات ہے کہ نماز کی یہی شکل بین ہی یہود کے لیے نہیں تھی سابقہ امتوں کے لیے نہیں تھی تو نوٹ کیجئے کہ دین سب کا ایک ہے شریعتیں مختلف ہیں یہ دو الفاظ اب بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جانے چاہیے دین آدم سے لے کر این دم تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن شریعت مختلف اوقات میں بدلتی رہی تفاصیل جو ہیں احکام کی ان کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہا مَا نَنسَخْ مِن آیَتٍ اَوْ نُنْسِحَا نَعْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ہم جب بھی کبھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں کسی حکم کو بدل دیتے ہیں تو اس جیسا یا اس سے بھی بہتر حکم لے کر آتے ہیں اگر شریعت موسوی کا ایک حکم ساقت ہوا اس سے بہتر حکم وہ شریعت محمدی میں علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے تو یہ دو چیزیں اچھی طرح سمجھئے کہ دین ایک ہے شریعت مختلف ہے اس کو اس مثال سے آپ سمجھ سکیں گے آج کل ہم دو الفاظ استعمال کرتے ہیں کونسٹیٹیوشن اور لاؤ ان دونوں میں فرق ہے کونسٹیٹیوشن نظام کو تیہ کرتا ہے اور لاؤ وہ ہے جو اس نظام کے تحت وجود میں آتا ہے لاؤ بدلتا رہے گا کونسٹیٹیوشن یہ تیہ کرے گا کہ کون ہے قانون ساز ادارہ کون قانون بنائے گا کس کو اختیار حاصل ہے کونسٹیٹیوشن تیہ کرتا ہے سوورنٹی کس کی ہے کونسٹیٹیوشن تیہ کرتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے حقوق کیا ہے کانسٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں جو سوورنٹی اگر ہے عوام کی فرض کیجئے تو کیسے ایکسرسائز ہوگی اس طرح انتخابات ہوں گے انتخابات سے یہ دو ہاؤس بنیں گے اپر ہاؤس ہوگا لور ہاؤس ہوگا اس طرح قانون جو ہے وہ وہاں پر کسرت رائے سے جو پاس ہوگا وہ سینٹ میں جائے گا فلا ہوگا یہ سارا جو نظام ہے یہ کس نے دیا دستور نے اب اس نظام کے تحت پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے قانون بن رہے ہیں کسی قانون میں ترمیم ہو گئی ہے کسی قانون میں اضافہ ہو گیا ہے وہ کلا کے ہاں اپنے کتابیں دیکھیوں گی چیپیاں لگی ہوتی ہیں ایک قانون یہ تھا اس میں فلا دفعہ کا اضافہ ہو گیا وہ بچارے اس کو وہاں چپکا لیتے ہیں تاکہ یہ کہ جب ہم اس قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ بھول نہ جائے کہ اس کی فلا دفعہ میں یہ ترمیم ہو چکی ہے بلکہ یہ کہ وہ ترمیم بھی وہی پر چپکی ہوئی ہمیں مل جائے تو قانون میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے جدید کانسپٹ کیا ہے دستور کو حتی الامکان اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا دستور میں تبدیلی کو بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے قانون میں کسرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا اور دستور میں آپ کو معلوم ہے دو تہائی اکثریت ہو اور اس طرح کا معاملہ ہو اور اگر فیڈرل قسم کا نظام ہے تو اس میں یہ کہ ہر صوبے کے نمائندوں کی بھی اتنی جو ہے تعداد اس میں اتنی پرسنٹیش شامل ہو تب آپ دستور کو ہاتھ لگاتے ہیں دستور کے بارے میں کوشش زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا تسلسل ہو اس کا دوام ہو اس میں تبدیلی نہ ہو لیکن یہ ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے بے مانی ہیں ہمارا ملک وہ ہے یہ ساری باتیں اصولی اعتبار سے کہہ رہا ہوں ہمارا ملک تو وہ ہے میں نے اس سے بھی پہلے وہ شیر کوٹ کیا ہے کہ اس سوچ میں کلیہ زرد ہوئی اس فکر میں گنچے سوک گئے آئین گلستان کیا ہوگا دستور بہارہ کیا ہوگا یہاں تو یہ کہ خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری تو بے آئینی ہی ہمارا آئین ہے بے دستوری ہمارا دستور ہے وہ بی پی سی رپورٹ ریاقت علی خان کی یاد کیجئے فورٹی ایٹ وہ ریجیکٹ ہوئی اس کے بعد چھپن تک معاملہ چلتا رہا دستور بنا اس دستور کو دن کی روشنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں لائٹ آف دی ڈے دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ وہ ختم ہوا باسٹ میں بنا جس نے بنایا تھا اس کے ساتھ وہ بھی گیا پھر سن تیہتر میں بنا اس تیہتر کے دستور کے بارے میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ جس نے بنایا تھا اس نے واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ کنسنسس کے ساتھ تمام پارٹیوں کے مفاہمت کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے سب کے دستخط حاصل کیے اتنا کنسنسس ہمارے ہاں آج تک کسی بھی دستوری جو بھی دستاویز ہے اس کو حاصل نہیں ہوا لیکن بدقسمت ہی یہ کہ جس شخص نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھایا خود اس نے اس کی مٹی پلید کی اس میں جو ترمیمیں شروع کی ہیں اور بروٹ میچورٹی سے جو ترمیمیں کی ہیں اس نے اس کا ہنیاں بگاڑ کر رکھ دیا ایک بہت بڑا کریڈٹ جو اس نے حاصل کیا تھا اس میں اپنے ہاتھوں دفن کر دیا اور اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ دستور اب اس میں جو ترمیم ہوئی ہے وہ اسمبلی تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسمبلی کوئی متفق علیہ اسمبلی نہیں ہے یہ اسمبلی وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے جبکہ وہ اسمبلی وہ تھی جس الیکشن کے نتیجہ میں وجود میں آئی تھی اس کے بارے میں اور جو کچھ آپ کہیں کسی نے آئے تک یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی جاندداری ہوئی تھی یا اس میں کوئی دھن دھونس اور دھانگلی کا معاملہ ہوا تھا اس سے ہمارا ملک دو لخت ہوا جو ہوا وہ بری بات ہوئی لیکن یہ کہ اس الیکشن پر کسی نے بھی ہر فائٹک نہیں رکھا اوپن الیکشن تھا اور تمام پارٹیوں کو اجازت تھی سب نے کھل کر حصہ لیا تھا بہرحال میں آرز یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں تو دستور ہے ہی نہیں اس اعتبار سے اس میری گفتگو کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے آپ اصولی سطح پر سوچئے کہ ایک دستور ہوتا ہے کسی ملک کا اس میں ترمیم انتہائی مشکل کام بنا دیا تھا تاکہ نظام کا ایک تسلسل رہے اس نظام کے تحت حکومت بنے حکومت ختم ہو اندرہ گاندی اگر ہاری تو اس کے تحت ہاری جیتی تو اس کے تحت نہیں تھی یہ انہوں نے اس نظام کو اپنا برقرار رکھا اور وہی بات ہے کہ جو آج ہم سے بہت آگے ہیں وہ اس سطح سے کہ انہوں نے اپنا وہ نظام اتنا مستحقم رکھا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ پرابلمز وہاں نہیں ہے ہمارے ہاں سمائیت ہے تو وہاں ہم سے بڑھ کر ہے ہمارے ہاں تو مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ مذاہب کی کھچری ہے اندوستان میں جہاں جتنی زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں تو دسوہ حصہ بھی تعداد کے اعتبار سے زبانوں کا نہیں ہے مسائل بہت کم بھی رہوکے اس کے باوجود وہ انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ شوق ایبزورپرز اتنے رکھ دیئے ہیں اس کے اندر کہ بڑے سے بڑا ہنگامہ ہوتا ہے ذرا سی وہ وائبریشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یہ ہے دستور کا کام مثل میں کہ ایک دستور ہے اس دستور کی پٹنی پر اس ملک کی گاڑی چل رہی ہے البتہ اس دستور کے تحت جو قانون سازی کا نظام بنا دیا گیا اس میں اب قانون جو ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے نئے قانون بن سکتے ہیں اسی طریقے سے جان لیجئے اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہے دین کیا ہے حاکمیت اللہ کی اسی کی اطاعت پر نظام قائم ہوگا رسول اس کا نمائندہ ہے جو کچھ وہ فرمائے گا وہ ماننا ہوگا اس کی اطاعت لازم ہوگی یہ ہے دستور اب اس کے تحت ظاہر بات ہے کہ موسیٰ آئے انہوں نے حکم دیا انہوں نے جو حکم دیا اب و دین اللہ کا وہ ورشن ہوگا جو وہاں پر نافذ ہوگا اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضرت عمر کسی معاملے میں غالباً آرگو کر رہے تھے کسی مسئلے پر اور تورات اٹھا کر لے آئے حضور سے گفتگو کرتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہیں تو حضور کے چہرے پر ناگواری کے اثار ہوئے حضرت عبو بکر موجود تھے وہ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر تو اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے تورات پڑھ کر سنا رہے ہیں حضور کو حضور کے چہرے پر شدید ناگواری اور شدید غضبناکی کے اثار دیکھ کر حضرت عبو بکر نے فرمایا عمر کیا ہو گئے آئے تمہیں تم دیکھتے نہیں ہو نبی اکم سراسل کے چہرے کو کہ آپ کی کیفیت کیا ہے اب جو انہوں نے اٹھا کر دیکھا حضور کا غضبناک چہرہ دیکھا تو بار بار اب جملے دور آئے رضی تو باللہ ربن و بمحمد رسولن و بالاسلام دینہ رضی تو باللہ ربن و بمحمد رسولن و بالاسلام دینہ کہ کوئی میرے نصر کشی نہیں ہے میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ میرا رب ہے محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میرا دین ہے تب حضور کا وہ غصہ فروہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر اگر موسیٰ خود بھی اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ جب ان کو میری پیروی کرنی ہوتی تو ان کی کسی بات کو دلیل کے طور پر میرے سامنے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے یعنی یہ کہ رسول اب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تنمائندے کون ہیں اللہ کے حضور ہیں اب ان کا حکم ہوگا جو نافذ ہوگا آپ سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت تھی وہ نافذ العمل تھی تو یہ شریعتیں بدلی ہیں دین ایک رہا ہے یہ بات میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں آدم کا دین نوح کا دین ابراہیم کا دین ہوت کا دین صالح کا دین لوت کا دین اور موسیٰ کا دین عیسیٰ کا دین اور محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم وہ ایک ہے اس میں قطعا کوئی فرق نہیں وہ دین کیا ہے حاکم مطلق اللہ اس کا نمائندہ اللہ کا رسول اس کی ہدایت کے مطابق پورا نظام بنے گا میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو دستوری خاکے بنے ہیں ان میں اس کا تقاضہ ایک دفعہ کی صورت میں ہمیشہ پورا کیا گیا بس یہی دستور ہے یہی دین ہے کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے اس کی سنت کے خلاف نہیں کی جا سکے گی یہی ہے کہ اگر ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو آپ نافذ کر دیں تو یہ ہے دین اللہ تو فرمایا شرع لکم من الدین ما وسع به نوحا والذی اوحینا علیک وما وسعینا به اب آیا ہے وہ اصل میں کانتے کا لفظ کہ قائم کرو دین کو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ اب دیکھئے میں نے جو عرض کیا تھا دو ترجمے کہ دین تمہارے لیے وہی مقرر کیا گیا جو ان پانچوں کا دین ہے اگر یہ مفہوم لیں گے کہ از قسم دین وہی دین تمہارے لیے ہے تو یہاں پر خطاب ہو جائے گا ان اقیم الدین کس سے؟ مسلمانوں سے یہ دین جو چلا آ رہا ہے نوح سے لے کر اور محمد تک ایک ہی دین ہے اے مسلمانوں تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اسے قائم کرو اسے نافذ کرو اس کو بالفعل برپا کرو اور اگر یہ لیا جائے کہ دربارہ دین جو چیز ان پر تھی وہی اے مسلمانوں تم پر فرض ہیں کہ نوح کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو ابراہیم کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو موسیٰ کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو عیسیٰ کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو آج وہی فرض زمانے کے اس مرور کے ساتھ اے مسلمانوں وہ مقدس فرض آج تمہارے کندوں پر آ گیا ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحل والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی دونوں ترجموں کے اعتبار سے مراد میں قطعاً کوئی ایک بال برابر فرق نہیں یہ چیز قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کے ذمہ ہیں اس دین کو قائم کرنا یہ دین دیکھئے نا اللہ کی حاکمیت وہ رکھی رہ جائے ایک طرف اور آپ صرف نماز روزہ پڑھ کر یہ سمجھیں کہ اللہ کا دین قائم ہو گیا تو یہ تو بہت بڑی سادہ لوہی ہے اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کی جا رہی ہو اللہ کا قانون نافذ نہ ہو اللہ کی شریعت جو ہے اس کے مطابق معاملات تیہ نہ ہو رہے ہو یہ جو فرمایا گیا ہے سورہ مائدہ میں تین دفعہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں وہی تو ظالم ہیں وہی تو کافر ہیں یہی انداز ہے بالکل اللہم اقبال کے اس شیر کا جو میں سنا چکا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تم نے اللہ کی شریعت کو پسے پشٹ ڈالا اپنی مرضی سے قانون بنائے اور اس سے بڑا کفر کیا ہوگا تم نے اللہ کی اتاریٹی کو چیلنج کیا اس کی حاکمیت کا انکار کیا تم خود مدعی بن کر آئے حاکمیت کے کہ ہمیں اختیار ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے اس سے بڑی بغاوت اللہ کی جناب میں کیا ہوگی اور اس کا کفارہ تم چند سجدوں کے ذریعے سے اللہ کو ٹرخانا چاہتے ہو چند سجدیں کر کے اور چند روزیں رکھ کر تم سمجھتے ہو کہ کفارہ آدھا ہو جائے گا یہ بغاوت عمومی جو پوری زندگی میں ہے یہ بغاوت تو بہر و بر کے اندر پھیلی ہوئی ہے چھائی ہوئی ہے اور تم چند سجدوں سے اور تند روزوں سے یہ سمجھو کہ تم کفارہ آدھا کر دے گو تو یہ سادہ نوحی ہے اس کے سوا کچھ نہیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو مگر نہیں دھوکہ دے رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو یہ ہے اصل میں ان اقیم الدین کہ قائم کرو دین کو اس میں بھی کچھ لوگوں نے اس دور میں آ کر باتیں کرنی شروع کی ہیں میں چاہتا ہوں اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں قامہ یقوموں کے معنی کھڑا ہونا اور اقامہ یقیموں کھڑا کرنا بعد حضر آپ نے ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ صحیح ہے کہ قائم رکھو دین کو میں نے کہا قائم کرو دین کو دونوں ترجمے صد فیصد درست مراد ایکی ہے اس کو بھی جان لیجئے تاکہ اس معاملے میں کوئی شخص آپ کو مغالطہ میں مبتلا نہ کر سکے دیکھئے مثال ہے خیمے کی خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جاتا ہے آنڈھی آ رہی ہے اس کے کھوٹے مضبوط کرو رسی دیکھو کوئی کمزور تو نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جھکڑ آ رہا ہو تو آپ رسیوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں آپ بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ خیمہ گرنے نہ پائے یہ کیا ہے خیمے کو قائم لکھنا اس لیے کہ کھڑا ہے اور اگر خیمہ گر جائے تو سیدھی بات کیا ہوگی اب رکھیں گے کس چیز کو وہ تو گر چکا اب ترجمہ ہوگا قائم کرو اس خیمے کو قائم کرو اور پھر قائم رکھو یہ دو چیزیں ہیں جن میں مفہوم کے اعتبار سے مراد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں یہ صرف ماحول کے اعتبار سے فرق ہوگا فرض کیجئے کوئی شخص پیدا ہوا ہے خلافت راشدہ میں دین قائم تھا کہ نہیں اب وہ قائم کرے گا کس چیز کو دین تو قائم ہے اب اس کا فرض کیا ہوگا دین کو قائم رکھو جو کام کیا حضرت ابو بکر صدیق نے آنڈھیاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی یہ جو مرتد ہوئے ارتداد کی ایک آنڈھی آئی معنین سکات کی آنڈھی آئی یہ نئے نبوتوں کے دعوے دار جو ہے ایک جھکڑ بن کر اٹھے یہ سب کس لیے اٹھے تھے کہ وہ دین جو قائم کر دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیئیس برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں جو پورے نظام زندگی کے اوپر اللہ کی اطاعت غالب کر دی تھی اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس خیمے کو گرا دیں اس دین کو پھر زمین بوز کر دیں یہ دین پھر پابال ہو جائے وہ جو حالی نے کہا ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا اُبھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ بد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے تو کوششیں ہوئی کہ نہیں ہوئی اس وقت حضرت ابو بکر کی وہ آہنی عظیمت تھی کہ جو اس دین کو قائم رکھنے کے لیے سامنے آگئی ہے اور کیسی ان کی وہ عظیمت تھی کہ حضرت عمر جیسے لوگوں کے پاؤں بھی اس وقت جو ہے ان کے اندر لرزہ تاری ہو گیا تھا وہ بھی کچھ مسلحت کا مشورہ دے رہے تھے کہ کم سے کم یہ مانعین زکاة جو ہیں ان کے ساتھ ان کے خلاف کوئی آپ محاذ نہ کھولیں آپ نئی نبوت کے دعوے داروں سے جنگ کریں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے تو کوئی نئی نبوت کا اقرار نہیں کیا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی عظیمت کا عالم یہ تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکاة کے اونٹوں کے ساتھ اس کی رسیاں بھی دیتے تھے اب اگر یہ اونٹ دے اور رسی روک لے تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا میں دین کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر دے دوں گا وہ دین جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا اس دین کو قائم رکھنا ہے اس میں کوئی کمی ہم نے گوارہ کر لی تو دین قائم کہا رہے گا تو یہ جان لیجئے کہ خلافت راشدہ میں دین کو قائم رکھا گیا نہ یہ کہ قائم کیا گیا قائم کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب عظیم جو آپ نے برپا کیا اب اس کے بعد جو ہے جو آج ہمارا حال ہے وہ جو ابھی میں حالی کے زبان سے اپنا حال آپ کو سنا چکا ہوں وہ کیا ہے دین جو ہے زمین بوس پامال دنیا کے اندر کہیں وہ دین جو ہے اپنے ایک نظام زندگی کیسے سے کھڑا نہیں ہے اجزاء ہیں کہیں پر یہ ہے کہ نماز روضہ ہی ہے کہیں یہ کہ چور کا ہاتھ کار ڈالنا بھی ہے اس سے آگے نہیں پورا نظام حکومت پورا نظام معیشت یہ جو ہے وہ دین کے تابع نہیں ہے تو وہ دین ایک کل کی حیثیت سے کہیں بھی نہیں آج ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس دین کو قائم کیا جائے اور قائم کرنے کے بعد پھر اس کو قائم رکھا جائے تو انعقیم الدین دیکھئے جب نماز کھڑی ہو جاتی آپ کیا کہتے ہیں قد قامت الصلاح نماز کا کھڑی ہو گئی اور اقیم الصلاح نماز کو قائم کرو یہی بات یہاں ہے انعقیم الدین وہ دین جو تمہیں دیا گیا وہی دین جو عیسیٰ کا موسیٰ کا ابراہیم کا نوح کا وہی دین محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دین کو قائم کرنا اے مسلمانوں تمہاری ذمہ ناری ہے انعقیم الدین ولا تتفرقو فی اس میں بھی نوٹ کیجئے تتفرقو کا اگر فی کا لفظ نہ آئے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا ولا تتفرقو متفرق نہ ہو جاؤ تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ علیدہ علیدہ گروپ سنا بن جاؤ لیکن تتفرقو فی اس دین کے بارے میں متفرق نہ ہو یہ دین ایک وحدت ہے اس کی وحدت کو برقرار رکھو اس دین کا معاملہ جو ہو گیا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر اقبال کے وہ دو اشار ہیں جو اس کی صحیح تعبیر کرتے ہیں کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ درگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری یہ جو دین کے حصے بخرے کر لیے گئے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے گئے اسی کو کہا گیا اللذین فرقو دینہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو پھار ڈالا ہے دین کے ٹکڑے کر دیئے ہیں فرق کسے کہتے ہیں فرقو تفریق الیدہ الیدہ کر دینا دین کے اجزاء کر دیئے ہیں دین کے ٹکڑے کر دیئے ہیں دین ایک آرگینک ہول ہے یہ ایک حیاتیاتی اکائی ہے یہ ناقابل تقسیم وحدت ہے اس کے کسی جس کو دوسرے جس سے الیدہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ قبول کرنا ہے تو پورے دین کو قبول کرو اور اگر قبول نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ اس میں پرسنٹیج کے اوپر معاملہ نہیں ہوگا کہ ہنڈر پرسنٹ دین اگر پسند نہیں ہے تو چلو پچاس فیصد قبول کر لو پچاس فیصد قبول نہیں ہے تیتیس پر ہی پاس پرسنٹ ہو جائے گا پرسنٹیج وہ کسی طریقے سے تیتیس پرسنٹ قبول کر لو یہ معاملہ یہاں نہیں چلے گا یہاں تو فیزیولوجی کا all or none law یا تو ہوگا تو کل کا کل ہوگا اور اگر کل نہیں ہے اقیم الدین ولا تتفرقو فی دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں تب متفرق نہ ہو جاؤ تو میں یک جہتی کے ساتھ اس کامل دین کو قائم کرنے کے لئے بنیان مرسوس بننا ہے یہ ہے وہ بات دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ مکی صورت ہے صورت شورا ابھی وہ جو چیزیں پھر کسی کی شرعہ ہے وہ یہ کہ اللہ کو تو پسند ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْ كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مرسوس اصل میں یہ چیزیں ہیں یہ ہیں بیج جس سے کہ وہ درخت وجود میں آئے ہیں جو آپ کو مدنی صورتوں کے اندر نظر آتے ہیں یہاں چونکہ یہ مکی دور ہے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ساتھ آٹھ ساتھوہ آٹھوہ سال جو ہے مکی دور کا واہی کے آغاز کے بعد وہ زمانہ ہے سورہ شورہ کے نزول کا تو فرمایا کہ اس دین کو قائم کرنا ہے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے یہ دین اللہ کی ایک بہت بڑی امانت اور اللہ کے ایک بہت بڑے فضل اور کرم کا مظہر بن کر تمہیں دیا گیا ہے شرع لکم من الدین ما وسا به نوحن والذی اوحینا الیک وما وسینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ اس کے زمن میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ اس کے ایک ایک حصے کو لے کر علیدہ نہ ہو جاؤ جیسے کہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ ہر ایک اپنے اپنے ٹکڑے کو لے کر بہت خوش ہے اترا رہا ہے کہ ہمارے پاس دین ہے لیکن اس کے پاس بھی دین کا ایک ٹکڑا ہے اس کے پاس بھی دین کا ایک لو تھڑا ہے اس نے دین کا ایک جز لے لیا ہے اس نے دین کا ایک حصہ لے لیا ہے حالانکہ دین در حقیقتہ جب تقسیم ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حیاتیاتی وحدت اسے کہتے ہیں جس میں تقسیم کا عمل نہیں ہو سکتا ایک حیوان کو دو ٹکڑے کر دیں گے نہ یہ نہ حیوان رہے گا نہ وہ حیوان رہے گا ہاں اگر کوئی سونے کی ڈلی ہے اس کو دو ٹکڑے کر دیں گے یہ بھی سونا وہ بھی سونا لیکن جو لیونگ میٹر ہے حیاتیاتی وحدت یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے وہ رہے گا تو ایک وحدت کی حیثیت سے رہے گا جب وہ حیوان کو آپ نے ٹکڑے کر دیا اب وہ بھی اتنا وہ حیوان ہے نہ یہ حیوان ہے دونوں مردہ ہیں حیوانات کی فیرس سے خارج ہو گئے اسی طرح دین کے جب ٹکڑے ہو جاتے ہیں وہ دین نہیں رہتا وہ کوئی اور شہ بن جاتی ہے ظاہر بات ہے ٹکڑا تو اسی کا ہے وہ یہ اسی حیوان کے دستیاں ہیں اور اسی کی رانے ہیں لیکن وہ حیوان نہیں ہے وہ حیوان ختم ہوا اسی طرح جب دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے نظر تو آ رہا ہوگا کہ یہ بھی دین ہے یہ نماز بھی دین ہے اور روزہ بھی دین ہے اور حج بھی دین ہے اور زکاة بھی دین ہے لیکن یہ اجزاء اس کے یہ دست و بازو کاٹ کر علیدہ کر دیئے گئے ہیں وہ دین ایک حیاتی وحدت کی حسیت سے موجود نہیں ہے لہذا ان یہ بے مانی ریچولز بن کر رہ گئے ہیں یہ رسومات بن کر رہ گئی ہیں جن میں وہ روح نہیں ہے رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی وہ شکلیں رہ گئی ہیں مختلف عامال کی صورتیں رہ گئی ہیں انہوں نے رسموں کی شکل اختیار کر لی ہے وہ ریچولز بن کر رہ گئے ہیں وہ روح کہاں رہی ہیں کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں لیکن اقبال کے اس شعر کو یاد کیجئے وہ سجدہ روحِ زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب ایک سجدہ وہ ہے جو اللہ کا بندہ کر رہا ہو انہی عبداللہ وہ جب سجدہ کرتا ہے زمین تھر رہتی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے واقعتن اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیا ہے جو ہر غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے بعد ایک مردِ حر بن کر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے وہ سجدہ کچھ اور شئے ہے اور یہ سجدہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر چونکہ وہ روحِ باطنی موجود نہیں رہی وہ ایک ریچول اور رسم کی شکل بن گئی ہے لہذا اس میں وہ تاثیر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ میں اس سجدے کی نفی کر رہا ہوں یہ ایک ہوگا مفہوم مخالف میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہ ان ریچولز کو برقرار رکھئے اس میں وہ روح پیدا کیجئے اس میں وہ وحدت پیدا کیجئے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ روح نہیں رہی ہے لہذا ان کو بھی تج دیجئے ان کو چھوڑ دیجئے یہ در حقیقت اس کا منفی مفہوم ہوگا جو اگر کوئی شخص نکالے گا تو وہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے میرا مفہوم وہ نہیں ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کمی ہے اس کمی کو قرآن کیجئے ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی اس آیت کا جو پقیہ ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو پسمنظر تھا عرب میں جبکہ یہ قرآن اتر رہا تھا اس کو ذہن میں لائیے حضور کو مکہ میں دعوت دیتے ہوئے آٹھ برس بیٹ گئے فرض کیجئے آٹھ ساتھ نو بہرحال یہ جو حضور کا قیام مکہ کا دور ہے اس کا نصف آخر جو ہے اس سمانے میں یہ نازل ہوئی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو آپ کو ان الفاظ کے بین سطور نظر آئے گی حضور سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری یہ دعوت جو ہے لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں کیا یہ دعوت خلاف فطرت ہے نہیں کیا یہ دعوت خلاف عقل ہے توحید کی دعوت نہیں کیا میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے نہیں میں نے حتی الامکان وہ جو حضرت نو علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں سورہ نو میں رب انی دعوت قومی لعلم منہارا فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا اے اللہ میں نے تو اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا دن میں بھی پکارا میں نے علیل اعلان بھی پکارا چھپ چھپ کر بھی ایک ایک کو دعوت پہنچائی میں نے خاموشی کے ساتھ بھی لوگوں کے کانوں میں جا کر تیری دعوت پیش کر دی اور میں نے دنکے کی چھوٹ پکار کر بھی تیری دعوت بیان کر دی لیکن کیا کروں کہ میری قوم جو ہے جتنا ہی میں نے انہیں پکارا وہ جو ایک مصرہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی جتنی میں نے دعوت اور تبلیغ میں اپنی جان کھپائی ان میں اعراض اور انکار اور کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ کی یہ پریشانی اپنی جگہ درست آپ کی یہ دعوت حق ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ کی صیرت و کردار پر کوئی داغ اور دھبا موجود نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن یہ کہہ سکے کہ دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبع دیکھ اپنے دامن کو تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو یہ حرف رکھنے کی یا اونلی رکھنے کا کوئی جرت نہیں ہوئی تو اس اعتبار سے یہ باتیں سب اپنی جگہ ہیں لیکن آپ سوچئے یہ الفاظ را غور کیجئے بڑی بھاری ہے ان مشرقین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بنا رہے ہیں یہ ایک اللہ کا بندہ بن جادہ آسان نہیں ہے اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوکر ہو گیا ہوتا ہے اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے وہ گلچھرنے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ان گلچھرنوں کو چھوڑنے کے لیے تبیت آمادہ نہیں وہ چاہے نجی سطح سے لے لیجئے کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے کون نہیں جانتا کہ یہ فارورڈ پریڈنگ کی اکثر صورتیں حرام ہیں لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے بچے ہوئے کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے پنج وقتہ پابند لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فیننس کارپوریشن سے قرض لیا سود کا اور محل بنائے اپنے اور اپنے بلڈنگ ایک اٹھائیں یہ سب کچھ کیوں ہے جانتا ہوں ثوابتات و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی جہاں مفادات کا معاملہ آتا ہے پڑا کٹھن مرحلہ آئے بہت مشکل ہے چمی کوئیم مسلمانم بے لرزم کہ دانہ مشکلاتیں لائے لارا پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَا مَا مَا انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کب وہ عادی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھے عادی ہو چکا ہے وہ کیسے چھوڑے کس طریقے سے مفادات کو تجھ دے اور یہ ذہن میں رکھئے میں وہ تاریخی واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک موقع پر ابتدائی دور تھا نوجوانی کا جوش اور خروش تو حضرت خباب الارت یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ان دو نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان چلا گیا جہاں پر کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے بڑے چودری اور بڑے جو مختلف گھرانوں کے سربرابردہ لوگ تھے وہاں جا کر انہوں نے دعوت توحید پیش کی تو اس پر جو رد عمل ہوا وہ بہت دلچسپ تھا کسی نے فقرہ چشت کیا کسی نے تہتہا لگایا کسی نے کوئی اور بات کی ابو سفیان نے اس وقت جو بات کہی ہے وہ ان کے تدبر اور غاملے کو سمجھنے کی بہت بڑی دلیل ہے انہوں نے کہا کہ نوجوان یہ بدھ صرف ہمارے معبودی نہیں ہے یہ ہماری آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں ظاہر ہے دیکھیں بات صاف کہی ہے انہوں نے انسان کو اس صاف گوئی کا کریڈٹ ملنا چاہیے جس طریقے سے ابو جہل نے ایک مرتبہ بڑی صاف بات کی جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صاف اقرار کیا نہیں محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر تم مانتے کیوں نہیں صاف کہا اس نے کہ ہمارے اور بنو حاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ لگائے آ رہے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ مجھے محمد کے جھوٹے ہونے کا گمان ہے معاذ اللہ اصل بات یہ ہے کہ اگر محمد کو ہم نبی مان لے سر جھکانا پڑے گا صاف بات ہے قرآن مجید میں تمام رسولوں کی دعوت آئی انعبداللہ واتیعون اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ کی بندگی نہیں میری اطاعت کرو تو اطاعت کیسے کر لے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصل شئی قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ یہود کے علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے یارفونہو کما یارفونہ ابناہم ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن کیوں نہیں مانا سیادت قیادت مسدد پر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے جن سے فتوے پوچھے جا رہے تھے یہ کون آگیا نئے آدمی اگر اس کی بات مان لیں ہم تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا منصف ختم ہماری حیثیت ختم ہم تو پھر اس کے تابع ہو جائیں گے ہماری وہ حیثیت جو ہے کہ ہم لوگوں کے اس وقت مقتداء ہیں رہنما ہیں وہ حیثیت ختم ہوتی ہے یہ ہے اصل شئے جو فرمایا دیکھیں یہ بات جو میں نے کہی تھی کہ یہ بہت ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے اس کو تفصیل سے سمجھ لیجئے نمبر ایک تو یہ کہ پورے عرب کے معبود جب مکہ میں رکھے ہوئے تھے حج کے لیے جب لوگ آتے تھے جو چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ کہاں جاتے تھے ایک تو یہ آمدنی کا ذریعہ ہے مزاروں پہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں کہاں جاتے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے کوئی اتنی قیمتی چادر لایہ چڑھا گیا کوئی اور چادر لایہ چڑھا گیا چادریں جاتی کہاں ہیں آخر کوئی تو ان کا مصرف ہوگا یہ کس کی آمدنی کا ذریعہ بن رہی ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مجابر تھے قریش مکہ کے مجابر تین سو ساتھ مترکھے ہوئے ہیں جو چڑھاوے چڑھے گا انہی کے پاس آئے گا اسی میں سے بڑے سمجھدار تھے اسی میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ ان کے لیے دودھ کی سبیلیں لگا دیتے تھے پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے سقایا پانی پلانا کہ حجاج خوش بھی رہے آئیں دیکھیں کہ ہم نے ان کے معبودوں کو ٹھیک رکھا ہوا ہے ان کو کوئی گدن نہیں پہنچایا ہے آئیں چڑھاوے 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 ہمارے پاس جائیں نمبر دو یہ کہ جب پورے عرب کے قبائل کے یہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا قریش کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی ایسٹ ویسٹریٹ جو تھی اس میں لنک رہے مستقل طور پر قریش اس لیے کہ کسی اور قبیلے کا قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا اور قریش کے قافلے پر آنچ نہیں آ سکتی اس لیے کہ قریش کے قافلے کوئی لوٹے گئے تو ان کے پاس ان کے خدا جو ہیں وہ بیٹھ رکھے ہوئے ہیں ہوسٹیجز کی حیثیت سے وہ ان کی گردن نہیں مرورتے گئے لہذا ان کی وجہ سے ان کے قافلوں کو وہ امن حاصل تھا قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے کہ تمہیں اس گھر کی وجہ سے امن حاصل ہوا تھا تم نے اس کو بتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا اگر بتوں کے ساتھ وابستہ نہ کرتے تب بھی حاجی یہاں آتے اور یہ حج کا معاملہ جو ہے ذہن میں رکھئے مکہ والوں کی اس میں معاشقہ بھی اللہ تعالی نے بندوبست کیا تھا یہ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو وہاں بلکہ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بی وادن غیر زی ذرین اند بیتک المحرم ربنا علیہ قیم السلام پروردگار میں نے اپنی نسل کو ایک شاخ جو ہے اس کو یہاں پہ آباد کر دیا ہے اب لوگوں کے دلوں کو ان کے طرح مائل کر دے لوگ یہاں آئیں اور ان کو سمرات کے ذریعے سے رزق پہنچا وہ رزق آج تک وہاں پہنچ رہا ہے جب بت نہیں تھے تب بھی وہ رزق آ رہا تھا لیکن اس وقت صورت یہ بن گئی تھی کہ بظاہر وہ رزق بتوں سے وابستہ ہو گیا تھا کہ مختلف قبائل کے لوگ اپنے اپنے بتوں کو پوجھنے کے لیے یاترہ کے لیے آتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں حالانکہ یہ تو گھر ہے اصل میں کہ جس گھر کو کہ اللہ تعالی نے مرکز بنایا تھا جب یہاں بت نہیں تھے تب بھی یہاں سمرات آ رہے تھے سمرات کل شئی یجبا الیہ سمرات کل شئی اور اس کے بعد جب حضور نے بتوں سے صاف کر دیا تو کیا اس کے بعد وہ سمرات کل شئی وہاں نہیں آتے رہے لیکن اس وقت جو چیز نظر آ رہی تھی بظاہر وہ کیا تھی کہ ان بتوں کے حوالے سے ہماری آمدنی ہے ان بتوں کی وجہ سے ہمیں عرب کے اندر قیادت اور سیادت کا منصف حاصل ہے تو ہم کیسے چھوڑ دیں یہ ہے وہ بات جو یہاں فرمائی کہ اے نبی نہ آپ کی دعوت خلاف عقل نہ آپ کی دعوت خلاف فطرت نہ آپ کے اپنی محنت میں کوئی قصر نہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس میں کوئی بھی پہلو جو ہے ایسا رہ گیا ہے کہ جس میں کسی اسطح کی ضرورت ہو آپ نے جان اپنی مار دی بلکہ روکا گیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم کے اندر کے یہ ایمان نہیں لا رہے اے نبی آپ ہلکان نہ کیجئے اپنے آپ کو لا اللہ کا باقی ہے اس نفس کا اصل بات کیا ہے اس بات کو سمجھ لیجئے جس بات کی طرف آپ ان مشرقین کو بلا رہے ہیں وہ ان پر بہت بھاری ہے فرمایا جان لیجئے کہ ان مشرقین میں سے تو اللہ تعالی جس کو چاہے گا کھینچ لے گا اجتبا یجتبی کھیچ لینا پسند کر لینا جس کو اللہ چاہے گا چن لے گا اور جس کے اندر طلبِ ہدایت ہوگی اسے بالآخر ہدایت دے دے گا یہ دو آیت کا یہ ٹکڑا آخری اگرچہ میرے اصل مضمون سے اقامتِ دین سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے لیکن قرآنِ مجید میں بڑے جو حکیمانہ مضامین ہیں وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں زمنی طور پر مضمون بنیادی طور پر کوئی اور چل رہا ہے لیکن حکمت کا کوئی موتی ہے کہ جو اس کے ساتھ زمنی طور پر جو ہے ٹانک دیا گیا ہے اس کے حسن کے لیے تو دیکھئے یہ دو راستے ہیں لوگوں کے حق کی طرف آنے کے اگر تو کسی شخص کے اپنے دل میں حق کی طلب ہے ہدایت کا وہ طالب ہے تو آج نہیں تو کل اسے ہدایت مل کر رہے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق کا طالب ہوگا ہم حق کھول گے جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت لازم مند دیں گے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت میں خود کوئی حق کی طرف ہدایت کی طرف میلان نہیں ہوتا لیکن اللہ اسے پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں یہ دو راستے جو ہیں ان کو یوں سمجھئے کہ ایک ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت میں پہلے سے نیکی ہے طبیعت کے اندر شرک سے اجتناب ہیں توحید پر خدر پہنچ چکے ہیں اب ان کے لئے تو کوئی بات یہ نہیں تھی جیسے ہی حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا فوراں ایمان لے آئے یہ کون ہے یہ تو وہ ہیں جو خود ہی رجوع کیے ہوئے ہیں جو خود ہی تعلیم ہدایت ہے جو خود ہی متلاشی حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور حضرت عمر کا معاملہ کیا ہے کیا ان میں بھی کوئی طلب تھی قطب نہیں وہ تو کھلنڈرے قسم کے انسان جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو لڑنے بھرنے میں مزہ آتا ہے جو چلتے ہوئے خامخواہ بھی کندہ ماریں گے کسی کو یہ انداز تھا حضرت عمر کا ایمان لانے سے پہلے جو ابو جہل کا انداز تھا وہی حضرت عمر کا انداز تھا ایمان سے قبل لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے ہمت جرت یہ جس چیز کو صحیح سمجھ لیں گے اس کے لئے تنمندھن لگا دینا جان کی بات بھی کھیل جانا یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں لیکن طبیعت کا کوئی میلان نہیں ہے کسی خیر کی طرف بھلائی کی طرف کوئی ہدایت کی طلب نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کو جب اللہ چاہے کھیج کر بولا لیتا ہے جیسے کہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ گھر سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے لیکن اللہ نے ایسی شکل پیدا کر دی کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف کھیجا ہے اسی کو کہتے ہیں ہمارے صوفیاء کہ ایک ہوتے ہیں مجذوب سالک ایک ہوتے ہیں سالک مجذوب سالک مجذوب وہ ہے جو چلتے 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 خود آ رہا ہے اور پھر اللہ تعالی بھی ہاتھ پکڑ کر اور ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے ایک وہ مجذوب سالک ہے جسے پہلے اللہ نے کھیجا اور کھیج کر پھر رفتہ رفتہ ساری تربیت بھی دی اور سلوک بھی تیہ کر آیا تو یہ دو مزاج آپ کو انسانوں میں ہمیشہ ملیں گے ایک وہ اللہ یجتبیلے میں یشا یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے وہ کھیج لے جس کو چاہے اپنی طرف بلالے جس کا چاہے دل جو ہے دل تو انسانوں کے اللہ کی انگلی کے مابین ہیں تمام دلوں لوگوں کے دل بینہ اسبعی رحمان رحمان کے دو انگلیوں کے مابین ہیں جس کا چاہہ پھر دیا اسی لئے دعا ہیں یہ اپنے دین پر جمائے رکھ اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف تو یہ دل جو ہے اللہ کی اگلیوں میں ہے جس کا دل چاہے وہ پھیر دے یہ ہے وہ جو مجذوب سالک ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا اللہ حجتبیلے ہمینیشا اور دوسرا وہ ہے جو خود حق کا طالب ہدایت کا متناشی چل کر آ رہا ہے تو اس کا تو حق ہے کہ اس کے لئے دروازہ کھولا جائے وہ آ کر دستک دے رہا ہے اس کے لئے دروازہ کھولا جائے یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُّنِیم اب درہا ذہن میں رکھئے جب حضور اقامت الدین کی اس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت عرب میں دو قسم کے لوگ تھے ایک تو یہ مشرقین تھے جو ذلہ ذلالم بعیدہ کا مصطاق تھے دوسرے اہلِ کتاب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جو پریشانی لاحب ہوتی تھی ان اہلِ کتاب کے بارے میں انہیں کیا رکاوٹ ہے یہ تو مشرقین ہیں ان کے پاس کسی رسول کی دعوت نہیں کوئی کتاب نہیں دو ہزار سال بیٹھ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے یہاں کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا لہٰذا ان کے لئے تو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے ان کی دوری ان کا اس کو قبول نہ کرنا ہچکچانا اس لئے کہ بہت فاصلہ ہے لیکن یہودیوں کو کیا ہوا یہ عیسائیوں کو کیا ہوا یہ تو کتابیں پڑھتے وہم یطلول کتاب کتابیں پڑھتے ہیں تورات موجود ہیں اگرچہ تحریف ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ بنیادی ہدایت میں موجود ہے انجیل موجود ہے آج بھی اس انجیل کو آپ پڑھئے بہترین مباعث اس کے اندر موجود ہیں دین کی بنیادی تعلیم اس کے اندر موجود ہے جو بھی انہوں نے تحریف کی ہے وہ دو چار جگہوں پر ہے اور یہ بھی جان دیجئے کہ اصل میں اب بھی اناجیل اربعہ میں کہیں تسلیس کا عقیدہ موجود نہیں ہے اب بھی کہیں پر بھی یہ کفارے کا عقیدہ ان میں موجود نہیں ہے یہ تسلیس اور کفارے کے سارے عقیدے جو ہیں وہ جو پول کے لیٹرز ہیں ان کے اندر ہیں واقعی یہ کہ وہ اناجیل اربعہ اب بھی اس سے پاک ہے کچھ زور مانی قسم کے جملے تو ہیں جس سے یہ مفہوم بھی نکالا جا سکے وہ بھی نکالا جا سکے لیکن سراحط کے ساتھ تسلیس کا عقیدہ ان اناجیل اربا میں آج بھی موجود نہیں تو سوچئے کہ حضور کو جو سب سے زیادہ تشویش ہوتی تھی وہ ان مشرقین سے بھی بڑھ کر ان کے بارے میں کہ انہیں تو فوراں بڑھ کر قبول کرنا چاہیے تھا یہ تو ان کے اپنے گھر کی بات ہے قرآن موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے کتنے عدب سے کتنے احترام سے کتنی تعظیم سے موسیٰ کی زندگی کے حالات پر قرآن مجید کا ایک بٹا تیرہ حصہ حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہے یہ جو قصد القرآن کتاب لکھی مولانا میں نام بھول رہا ہوں کچھ صاحب شاید بتا سکے بارہ حفظ الرحمان صحر وی رحمت اللہ علیہ قصد القرآن انہوں نے ایک کام بڑا عجیب کیا ہے ہر رسول یا نبی جس کا ذکر لائے ہیں اس میں پہلے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہے اور آیات گنتی کر کے توٹل آیات کتنی ہیں جو ان کے حالات پر قرآن مجید میں مشتمل ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر قرآن مجید میں پانچ سو پچپن آیات ہیں ساڑھے چھ ہزار آیات ہیں کل اس سے درہ کچھ اوپر چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ بھی کہتے ہیں بارال وہ چونکہ کچھ تعداد آیات میں تھوڑا سا فرق ہے آیت بسم اللہ کو ہر مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کاؤنٹ کیا جائے ایک سو تیرہ مرتبہ جو سورتوں کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے ہر مرتبہ گنیں گے تو ایک سو تیرہ کی تعداد بڑھ جائے گی نہیں گنیں گے تو گھٹ جائے گی لیکن یہ کہ ساڑھے چھ ہزار آیات اس میں سے ساڑھے پانچ سو آیات حضرت موسیٰ کی تو ون تھرٹین تف قرآن حضرت موسیٰ کے ذکر پر مشتمل ہیں پھر ان کو کیا مصیبت ہوئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عظمت قرآن نے بیان کی ہے اس کے بعد پھر یہ عیسائی کیوں ایمان نہیں لارے تورات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی انجیل کی تصدیق کرتا ہے قرآن کے انجیل اللہ کی کتاب تھی تورات کے بارے میں تصدیق کر رہا ہے قرآن فیہا حدم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا انجیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہ حدم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا پھر ان کو کیا رکاوٹ ہے اب اس کا آپ بیان کیا ہے یہ میں ابھی تعویل خیاس بیان کر رہا ہوں تعویل عام جو اس وقت ہمارے حالات میں ان آیات کی جو رہنمائی ہے وہ بعد میں ارز کروں گا وہ مشرقین مکہ ان کے بارے میں تو فرما دیا کہ ان کے لیے تو بہت ہی بھاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کو ماننا آپ کو ہلکا نظر آ رہا ہے آپ اپنے اوپر خیاس کر رہے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی جو بھی ان کی حرام خوریاں ہیں جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں جس عیش کے اور فسق و فجور کے یہ عادی ہو چکے ہیں جن مفادات اور مراعات کے یہ عادی ہو چکے ہیں ان کو چھوڑ دینا ان کے لیے آسان نہیں لہذا ان میں سے تو جسے اللہ چاہے گا کھیچ لے گا اور جس کے دل میں کوئی ہدایت کے لیے طلب ہوگی تو بالآخر اسے ہدایت ہو جائے گی اب دوسرے طبقے کو لیجئے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ کون اہل کتاب یہ عیسائی اور نصارہ نصارہ اور یہود بنی اسرائیل وَمَا تَفَرَّقُوا وہ نہیں متفرق ہوئے إِلَّا بِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا یعنی آپ سوچئے یہود کے کتنے فرقے ہو گئے کیوں ہوئے جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے کیوں ہوئے جبکہ کتاب موجود تھی معلوم یہ ہوا کہ ان کا تفرقہ کیوں ہوا اندھیرے میں نہیں ہوا ایک ٹھوکر وہ ہوتی ہے جو انسان اندھیرے میں کھاتا ہے اندھیرے میں ٹھوکر لگی تو آپ اس کو قابل معافی سمجھیں گے کہ مجبوری ہے لیکن اگر پوری روشنی ہو اور اس روشنی میں کوئی چھوکر کھائے تو آپ ملامت اسے کریں گے کہ آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے روشنی ہے کوئی اندھیرہ نہیں ہے تمہارے سامنے پتھر تھا تمہیں نظر کیوں نہیں آیا تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں جو تفرقہ ہوا ہے وہ کسی اندھیارے میں نہیں ہوا من بعد ما جاہم العلم اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا اس روشنی کے اندر جو ٹھوکر کھائی اور اس روشنی میں جو یہ متفرق ہوئے اور تفرقے میں مقتلع ہوئے تو کیوں ہوئے یہ لفظ جو ہے آپ کے پاس وہ موجود ہے تو انڈر لائن کر لیجئے یہ اہم ترین لفظ اس موضوع پر بغیم بینہم آپس میں ایک دوسرے کی زدہم زدہ ایک دوسرے پر بغاوت ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ یہ ہے اصل شئے یہ نہیں کہ آپ کسی شئے کو پہچان نہیں رہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا قرآن کہتا ہے کہ یہود حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں مان رہے یہ زدہم زدہ ہے یہ تعصب ہے یہ کون اونچا کون نیچا بغیم بغاوت کسی کے اوپر تعدی کرنا کسی پر چڑھائی کرنا یہ بغا کا اصل مفہوم ہے بغا و تغا تغا کہتے ہیں تغیانی دریا اپنے حدوں کے اندر ہے تو ٹھیک ہے درہ نکل گیا تو تغیانی پر ہے تو بغاوت اپنے حد پر کوئی رہے تو ٹھیک ہے تعدی کرے گا تو بغاوت ہے تو یہ بغیم بینہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا آپس میں ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا اس کو اگر جدید اسطلاح میں آپ سمجھنا چاہیں تو ایڈلر ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے اس کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں جو سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے وہ ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ دوسروں پر تسلط غلبہ حاصل کرنا دوسروں پر ڈومینیٹ کرنا دوسروں پر اپنی دھونس جبانا دوسروں پر اپنے اقتدار کا تخت جبانا دوسروں کو اپنے نیچے لینا یہ جذبہ انسان کا اس کے نزدیک قوی ترین جذبہ ہے ویسے یہ جتنے بھی ماہرین نفسیات اس دور کے ہوئے ہیں ان سب کی ایک بدقسمت ہی یہ ہے کہ ان کی نگاہ ایک ایک چیز پر جم گئی ہے اور انہوں نے سمجھا یہی سب کچھ ہے اگر فرائٹ کو سیکس نظر آیا تو اس نے کہا سیکس ہی سیکس ہے باقی کچھ نہیں یہ تو اگر ماں محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھے گی تب بھی سیکس ہے اور باپ نے اگر بیٹی پر محبت بھری نگاہ ڈالی ہے تو یہ بھی وہ شفقت پدری یا شفقت مادری وہ جانتے ہی نہیں وہ تو جانتے ہیں یہ سارا سیکس کا کھیل ہے ایڈیپس کمپلیکس ہے اس کے سیوا کچھ نہیں تو ان کی ہماقت صرف اتنی ہے کہ ایک حقیقت کو دیکھتے ہیں لیکن اسے ایک پھل کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیتے ہیں ہوتی حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکس ایک بہت پوٹنٹ فیکٹر ہے انسان کا اس میں کوئی شک نہیں یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سطن اور پردے کے عقام قرآن نے دیئے کیوں دیئے اگر سیکس کے اندر اتنی زیادہ قوت نہ ہوتی اگر اس کے اندر انسان کے لیے اتنی کشش نہ ہوتی تو کبھی اتنی قدرنیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی یہ اتنا پوٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس کو در حقیقت زنجیر میں باننا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے یہ ساری حفاظتی تدابیر ہیں جسم کو اس طرح ڈھک کر رکھو اس طریقے سے سطر کا معاملہ ہے یہ ہجاب کا معاملہ ہے سیگریگیشن ہے فری انٹر بکسن نہ ہو مردوں اور عورتوں کی یہ ساری اسی لیے تو ہے تو سیکس یقیناً ایک پوٹنٹ فیکٹر ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ سیکس ہی سیکس ہے اور کوئی شہ نہیں اسی طریقے سے مارکس کو پیٹ نظر آیا اس نے کہا پیٹ ہی پیٹ ہے اور کچھ نہیں ہر شہ جو ہے وہ صرف انسان کا معاش کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے مذہبی معاش کے تابعے اور اور فلسفہ بھی اور اخلاقیات بھی اور ساری ایتھیکل ویلیوز بھی یہ سب معاشیات کے تابعے ہیں اسی طریقے سے ایڈلر صاحب کو یہ چیز نظر آگئی ہے یہ بھی حقیقت the urge to dominate اپنا تسلط اپنا غلبہ فوقیت تفوق حاصل کرنا یہ در حقیقت یہ بھی ہے انسان کے اندر لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑی یہ ہے تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا خلوص سے اختلاف ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے اختلاف اور ہے تفرقہ اور ہے اختلاف تو یہ ہے بھائی آپ کے رائے یہ ہے میری رائے یہ ہے کوئی حرج نہیں آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے باندھ لیجئے مجھے کوئی اطراز نہیں میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے میں ابو ابی ہو کر آیا ابو زبی تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا آئے چونکہ وہاں کا جو حکمران خاندانے وہ مالکی ہے آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کی قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا وہ اس جو مہا کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتدار ہیں اور منسٹر ہیں لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں تو میں پورے احتمام کے ساتھ ان کے پیچھے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے لہٰذا میں نے بڑے اتمنان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شخ کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو بہران ہوئی کیا ہوا یاد باننا پھول گئے بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں اور میں بالکل پیچھے واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں اتنے اذکار انہیں اذبر ہیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں وہ واقعہ بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت تو میں ارزہ کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں بات کے نماز پڑھنا چاہتے ہو بات لو کھول کے پڑھنا چاہتے ہو یہ اختلاف ہے اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی اب ہماری نماز الیدہ ہوگی ہماری مسجد الیدہ یہ تفرقہ ہے یہ کٹ جانا ہے یہ من دیگرم تو دیگری ہے تو تفرقہ اور شئے ہیں اختلاف اور شئے ہیں اختلاف امام مالک میں امام عمد ابن حنبل میں ہے اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہے اختلاف امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں میں ہے قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے امام محمد شہبانی کی رائے اور ہے امام زفر کی رائے اور ہے تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شئے نہیں بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریئیشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں دو انسانوں کی انگوٹ ہے کہ یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں تھم امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے تفرقہ برا ہے اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم حدایت روشنی اللہ کی آ چکی تھی اور کس لیے ہوئے آپس میں زدن زدن ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لئے اور ہے نبی اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تیب پا چکی نہ ہوتی ایک بات تیب پا چکی ہے اللہ تعالیٰ محلت دے گا اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے وہ فوراں نہیں پکڑتا بلکہ جتنی محلت اس نے جس کے لئے لکھ دی ہے اتنی محلت وہ دے گا یہ بازین میں رکھیے ذرا جب ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صحابہ کے دل میں یہ عرضو ہوتی ہوگی اور وہ تو مسلمان شاید اس وقت اپنی جانے ہتیلی پر رکھ کر اس کی تکہ بوٹی کر دیتے لیکن جیسا کہ میں انقلاب کے مراحل کے زمن میں بیان کر چکا ہوں اور کل پھر مجھے بیان کرنا ہے کورنگی میں جو میری تقریر ہے وہ اسی موضوع پر ہے پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا کیوں اور کیسے اسی موضوع پر تو اس میں یہ ہے کہ حکم نہیں تھا اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ کہ کاش اس کا ہاتھ شل ہو جائے یہ ہاتھ جو کوڑا اٹھا کر یہ بار رہا ہے اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کاش کہ اس کا یہ ہاتھ یہی پر شل ہو جائے لیکن نہیں اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے اللہ نے محلت دی ہوئی ہے جب تک وہ محلت ہے جو کچھ کر رہا ہے کرے ہمارے بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے آزمائش ہی نہیں تربیت کا ذریعہ ہے ان کے اندر ایمان اور نکھر رہا ہے ان کے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے ان کے اندر جو اگر کوئی کسی درجے میں کوئی کھوٹ ہے ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر وہ کھوٹ ختم ہو رہا ہے لہذا ہر شئے کی ایک حکمت ہے فرمایا ہے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین کے بارے میں فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لَقُوزَيَا بَيْنَهُمْ تو ان کے مابین معاملات چکا دیے جاتے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ان کا قصہ چکا دیا جاتا لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے محلت دی ہوئی ہے لہذا اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی مخالفت میں ریشہ دوانی جو کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں اس کی انہیں چھوٹ ہے ابھی اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو انہ بس شربے کا لشدید لیکن جب تک وہ پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے انہیں محلت ملی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرِسُ الْكِتَابَ بِمْ بَعْدِهِمْ اس ٹکڑے کو بھی اچھی طرح اندرلائن کیجئے اور یاد کیجئے گا اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتابوں کے ان کے بعد لَفِي شَكِّم مِّنْهُ مُرِيبْ اب اس کے بارے میں ایک شک اور شبے کے اندر مبتلا ہیں اور وہ شک بھی وہ ہے کہ جو دل میں خلجان پیدا کر دینے والا ہے یہ کیا بات فرمائی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا نبی کو کتاب دی اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما نبی کے راستے پر چلے اس کے بعد بدعات اس کے بعد نئی رسومات اس کے بعد تفرقہ اس کے بعد اختلاف کتابیں پڑھ رہے ہیں تورات کے عالم ہیں آپس میں دست و قریبان ہیں اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے نتیجہ کیا نکلے گا اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں علماء کا اختلاف علماء آپس میں دست و قریبان فلان فلان کے کفر کا فتما دے رہا ہے وہ اس کے کفر کا فتما دے رہا ہے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی اور غضب خدا کا یہ ہے کہ دونوں حنفی بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی لیکن حنفی حنفی کے مابین اس طرح کا بیر اس طرح کی دشمنی جیسا کچھ کے ہوا تھا پچھلے سال بادشاہی مسجد لاہور پر باقاعدہ مارکات جو ہے وہ سرگرب ہوا اور جاہبے کے کئی لوگ زخمی ہوئے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مسجدوں پر حملے مسجدیں جو ہیں انگلستان کی مسجدوں میں تعلیر پڑھوا دیئے انگلستان کی مسجدوں میں کتوں کو داخل کرنا پڑا ہے وہ جو آپس میں مسلمان دستو قریبان تھے تو کتوں کے ذریعے سے ان کو چھوڑ کر کتوں کو ان پر تو انہیں ایک دوسرے سے علیتہ کیا گیا ہے یہ ہے جو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں کچھ لوگ انگلستان میں جا کر کہ یہ ہے ہمارا دین یہ بھی دین محمدی کے ماننے والے وہ بھی دین محمدی کے ماننے والے لیکن یہ کہ دوسروں پر جو اثر ہوگا سو ہوگا پہلا نقد اثر جو ہوتا خود اپنی نوجوان نسل پر ہوتا ہے یہ لوگ اپنی اپنی مسئلوں کو سبھال کر بیٹھے ہو گئے ہیں اس کے سوائے دین سے کوئی غلط نہیں کوئی دلچسپی نہیں یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو بیدہ ہوتا ہے سب سے خطرناک کہ نئی نسل آنے والی نسل وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْ رَسُ الْكِتَابَ مِمْ بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے لَفِي شَكِّم مِنْهُ مُرِيب وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شک و شبے میں مقتلع ہو گئے اگر اس قرآن میں خیر تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا دیکھئے میں بات وہ کر رہا ہوں جو صحیح صحیح بات آپ کے معاشرے میں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے تو قرآن نہیں پڑھا بھائی میں تو اس لیے گمراہ ہوں یہ تو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں ان کو کیا ہوا ہے ان کا کردار کیا ہے ان کا طرز عمل کیا ہے یہ قرآن کے حافظ یہ قرآن کے ایک ایک جو ہے لفظ کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس کا عراب کیا ہے اور ذرا زبر اور ذر کی غلطی ہو جائے تو پکڑ لیں گے لیکن قرآن مجید نے ان کے کردار پر کیا اثر کیا ہے ان کو جو آپس میں پھڑا ہوا ہے تو اس کے جو اصل جو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے خود اس قرآن کے طرز سے ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء کے استفرقے کا کہ پھر جو لوگ ان کے بعد وارش بنتے ہیں اس کتاب کے وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں شک وہ کہ جو مریب کہتے ہیں ریب کہتے ہیں دل میں دگدگا پیدا ہو جائے خلجان پیدا ہو جائے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے یہ وہ ہے شک منہ مریب ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے جس نے ان کے دلوں کے اندر خلجان پیدا کر گیا اب دونوں باتیں صاف ہو گئیں اب درہ نوٹ کیجئے اسی کو اپلائی کیجئے تھوڑا سا آخر میں تو میں نے اپلائی کر دیا ہے موجودہ ماحول پر بھی اس دور میں اس وقت فرض کیجئے جیسے کہ دنیا میں اکثر ممالک کے اندر کچھ تحریکیں اٹھیں ان تحریکوں میں کیا خامیاں ہیں یہ اپنی جگہ ایک علیدہ بس لائے کوئی تحریک بھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جیسے کہ کامل تحریک تھی محمد الرسول اللہ کی جس کو کہ اللہ تعالی کی رہنمائی حاصل تھی جس کو کہ رسول کی رہنمائی حاصل تھی جس کے رہنمائی جو ہے معصوم تھے جس کے رہنمائی تار جو ہے وہی کا جڑا ہوا تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ ہدایت آ رہی ہے تو دائر بات ہے کہ ویسی تو کوئی تحریک نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی خامیاں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں کوئی ہمارے اپنے جو دامن کے داغ اور دھبے ہیں وہ خود ہمارے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں ہماری اپنی کمزوری اور تخصیرات ہیں جس کی منہ پر لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں دین کی علم بردار اور دین کو پیش کرنے والے تو ان کو بھی پھر اپنی اس بے دینی پر کچھ تھوڑا سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس سے قطع نظر جب بھی کوئی دینی دعوت اٹھے گی دو طبقات آپ کو ملیں گے ایک طبقہ ہمارے جو ہلا کا ہے عوام کا ہے ان میں واقعہ یہ ہے کہ برادہ مانیے شرک کی کوئی شکل نہیں ہے کہ جو مشرقین عرب میں تھی اور ان میں نہیں ہیں وہ دین سے اتنی طرح دور ہو چکے ہیں کبورا علی المشرقین ما تدعوہ ملے بلکل وہی کیفیت ان کی ہے جو قبر کو پوجھ رہا ہو جو تازیہ کو پوجھ رہا ہو جو عرصی اس کا کل دین ہے سوائے ان کے کوئی دین سے سروکار نہیں رہا آخر کون سا فرق رہ گیا ہے سوائے اس کے بارہ لولے ہم کافر نہیں کہیں گے کلمہ شہدت ادا کر رہے اس اعتبار سے قانوناً اسلام کے دائرے میں ہیں وہ معاملہ علیدہ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے بتائیے کہ وہ اور کیا کرتے تھے انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ لات اور عزدہ اور حبل نے کائنات پیدا کی ہے جب ان سے پوچھا جاتا تھا اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے فوراں کہیں گے اللہ نے پیدا کیے یہ اتنی توحید ان کے اندر میں تھی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان دیویوں دیوتاؤں میں کچھ نہیں ہے صرف اللہ کا عطا کردہ اختیار ہے ان کے پاس یہی آج ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ جن کو بھی پوجا جاتا ہے جن کے بزاروں کی پرستش کی جاتی ہے ان کو اللہ نے دے رکھا ہے ان کے ہاتھ میں ہے ان سے ہم مانگتے ہیں تو در حقیقت اللہ ہی سے مانگتے ہیں ان کے پاس دیا ہوا وہی کچھ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور ہم ان کے اگر کرتے ہیں تو در حقیقت ان کی شفاعت کی امید ہے یہی بات وہ کہتے تھے کہ در حقیقت وَمَا نَعْبَدُهُمْ اِلَّا لَيُقَرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے ان کے سرات تھوڑی بہت اگر ہم ڈڈوت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے یہ سارے تصورات وہی ہیں سوائے اس ایک فرقے کے مورتیاں بنی ہوئی نہیں ہیں آج قبروں کا وہی مقام ہے کہ جو مورتیوں کا تھا اس وقت اور اس کے سوائے سرے موں کوئی فرق نہیں ایک طبقہ تو یہ ہے ظاہر بات ہے کہ یہ بات کسی بھی دعیہ اقامت دین کو سمجھ لینی چاہیے اس طبقے میں سے تو آسانی سے کوئی ہلنے والا نہیں ہے اس کے لئے تو قبر علی المشرقین مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ ان میں سے تو معاملہ وہی ہوگا اللہ جس کو خاص کوئی اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے اس کو وہ کھیچ لے اور جس کے اندر واقعی کوئی ہدایت کی طلب ہے چھپی ہوئی اگرچہ وہ ماحول میں ایسے میں رہا ہے کہ وہ ہدایت کی طلب جو ہے نکھر کر سامنے نہیں آسکی لیکن اگر ہے اگر کہیں دل کی گہرائی کے اندر کوئی طلب ہدایت ہے اللہ ہدایت دے دے گا ان کا معاملہ تو یہ اب آگے آئیے جو دعوت اٹھے گی ان کا معاملہ سامنے آئے گا علماء کے ساتھ بھی وہ علماء دیکھئے میں صاف ارز کر دوں علماء حق میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی ان سے یہ درحقیقت ختم نبوت کے لوازم میں سے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کیا ہے اللہ نے کس چیز سے ایک قرآن مجید کی حفاظت نمبر ایک یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی نمبر دو مجددین ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو صحی صحی دین کو اثر نو وہ جو بھی بدعات کا تومار ہوگا اس میں سے پھر وہ صحی دین کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے نمبر تین لا تزال من امتی طائفت قائمین علی الحق تیسری چیز یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا کوئی نہ کوئی گروہ چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا اہل حق سے خالی ہو جائے یہ بھی ختم نبوت کے اس خلا کو پر کیا گیا ہے کہ جو کام پہلے ایک نبی کی دعوت اگر ختم ہوئی دوسرا نبی آ گیا اس کی بات لوگ بھول گئے وہ ساگلا آ گیا اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ پر تو جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو یہ تین زمانتیں ہیں جو دی گئی ہیں ایک قرآن مجید کی حفاظ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی نمبر دو مجددین امت نمبر تین صرف افراد نہیں مجدد تو افراد ہوتے ہیں لیکن صرف افراد نہیں گروہ ہو ایسے گروہ ہمیشہ موجود رہیں گے چھوٹے ہوں بڑے اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو حق پر قائم رہیں گے اسی میں ہے علماء حق کا معاملہ تو علماء حق تو در حقیقت ہماری سب سے بڑی مطاع ہیں ہماری سب سے بڑی قیمتی شئے ہیں ان کی طرف رجوع ان سے استفادہ اگر نہیں کریں گے تو دین ہمیں حقیقت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہو سکے گا لیکن ساتھ ہی یہ جان لیجے کہ ان علماء حق کے ساتھ ساتھ علماء سو بھی ہیں کے نہیں اکثریت ان کی ہے کے نہیں جتنا زمانہ بگڑا ہے اس میں جہاں عوام بگڑے ہیں علماء کے اندر بھی اب علماء سو کی کسرت ہے جو اپنے احدوں اور مسندوں کے پجاری ہیں جو اپنے مفادات اور اپنے جو بھی مراعات ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں پیش نظر یہ نہیں کہ بات حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے بلکہ یہ کہ کس چیز کی زد ہمارے چیز پر پڑ رہی ہے کسی چیز کا کوئی نقصان ہمارے مقام اور مرتبے اور ہماری مسندوں کے اوپر تو نہیں کوئی آ جا رہی یہ چیز جن کے نزدیک بھی فائق ہو جائے گی وہی در حقیقت علماء سو ہیں اور یہ جان لیجے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے ایک زمانہ آئے گا کہ حال یہ ہو جائے گا اور سے سنیے مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے بالکل خالی نمازی بہت مسجد بڑی عالی شان سنگ مربر لگا ہوا ہے اور قالین بچھے ہوئے ہیں فانوس جو ہے لٹک رہے ہیں یہ سب کچھ ہے اور نمازیوں کی بھی تعداد ہے وہ تو اقبال نے جو کہا تھا کہ مسجدیں وہ نوحہ کھاں ہے کہ نمازی نہ رہے برسیہ کھاں ہے کہ نمازی نہ رہے لیکن یہ کہ حضور کی حدیث میں بلکل دوسری بات ہے مساجدہم عامرتن ان کی مساجد بڑی عاباد ہوں گی وَحِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْغُدَا لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی وَعُلَمَاهُمْ اور مسلمانوں کے علماء شَرُّ مَنْ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاء آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوق ہے ان میں بدترین لوگ علماء ہوں گے مِنْ اِنْ دِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَة وَفِيْهِمْ تَعُودُ ان کے اندر سے فتنہ برامد ہوگا انہی کے اندر گز جائے گا جو فتنہ اٹھے گا ان کے اٹھائے اٹھے گا اور انہی کے اندر وہ پھیلے گا آپ روز کیجئے آخر دینِ الٰہی جو ہے اس کے تصنیف کرنے والے علماء ہی تھے اکبر کے نام پر تو تحمت ہے اکبر کو اندر یہ صلاحیت کہا تھی کہ وہ نیاد دین تصنیف کر لے وہ تصنیف کر کے دینے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے صاحب علم اور صاحب فضل شخصیت ہیں ابو الفضل اور فیضی وہ شخص کے جس نے بے نک تفسیر لکھ دی قرآن کی پورے قرآن کی تفسیر جس میں کوئی نظر حرف ایسا نہیں آیا کہ جس میں نکتہ بھی ہو اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجئے لیکن یہ ہے کہ جب یہی علم جب اس میں بغیم بینہم آ جاتا ہے تو یہی علم جو ہے انسان کا مارِ آستین بنتا ہے یہی علم اس کے لئے وعبالِ جان بن جاتا ہے علم را بردلزنی یارِ بود علم را برتنزنی مارِ بود اس علم کو اگر تم اپنے دل کے اوپر لگاؤگے تو یہ تمہارا ساتھی ہے مددگار ہے یار ہے اور یہی تن کے اوپر لگاؤگے تن پروری کا ذریعہ بناوگے تو یہی علم جو ہے یہ ساپ بن کر تمہیں ڈسے گا یہ ہے وہ معاملہ کہ یہ بات پوچھی جاتی ہے یہ کیوں نہیں مانتے ان کی تائید کیوں حاصل نہیں ہو رہی ان کا کام ہم کرنے کے لئے اٹھے ہیں یہ علماء دین کا کام تھا جو انہیں کرنا چاہیے تھا اگر آج ہمیں اللہ نے توفید دی ہے تو انہیں تو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا اس کا جواب ہے جو آپ کو اس آیت میں ملے گا مجھ سے ابھی واقعہ ہوا یہ ابو زبی میں ایک بڑے نوجوان عالم دین قاری حافظ اور وہ میرے تمام لیکچرس کے اندر شریک رہے نو دن پورے وہ آئے میرے پاس جامع مقیم تھا بہت ہی دبے الفاظ میں خاص حلقے کے علماء کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے میں نے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کیا وہ سب اسی حلقے سے متعلق ہیں میں نے گن کر میں نام حصد لینا نہیں چاہتا وہ کتنی شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں کتنے تفرقہ ان کے اپنے اندر ہیں وہ اگر ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے وہ کہ جو ایک ہی بذرگوں کے نام لے وا ایک ہی مسلک کے ماننے والے میں تو نہ ان بذرگوں سے فیضیاب ہوا نہ میں ان درسگاہوں سے میں نے علم حاصل کیا ظاہر بات ہے کہ مجھے کیسے مان لیں جب ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ایک دوسرے کے ساتھ جو تفرقے ان کے ہیں وہ ہے جواب جو یہاں آیا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو قرآن مجید کو یہ نہ سمجھئے کہ یہ صرف پچھلے زمانے کی باتیں ہیں ان کو اپلائی کیجئے دور حاضر پر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمارے لئے ہدایت اور رہنمائی ہے شرع لکم من الدین ما وسا به نوحن وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى عَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا قَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَا عَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب اب ان حالات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے ظاہر بات ہے اس کے لئے عصوا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں تیسری آیت جو طویل آیت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور سے خطاب براہ راست ہو رہا ہے فرمایا فَلِ ذَالِكَ فَدْرُو وہ جو میرا ارادہ تھا کہ ہم وہ اگلی آٹھ آیتیں بھی پڑھیں یہ آدھا ورق پھاڑ کر دیتے جائے گا یہ پھر کبھی کام آئے گا آج یہ ایک ورق کی آیات ہی صرف ہو سکیں گے یہ تیسری آیت میں اب بیان کر رہا ہوں اسی پر آج کا بیان ختم ہو جائے گا فرمایا فَلِ ذَالِكَ فَدْرُو اب یہ واحد کا صیغہ ہے خطاب کس سے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے چلے جائیے فَلِ ذَالِكَ فَدْرُو کوئی لذب مشکل نہیں اُدعو اُدعو کیا ہے عبر کا صیغہ پکارو اُدعو الٰ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلن بلتی عصن بلاو اپنے رب کے ناشتے کی طرف حکمت کے ساتھ مععزہ حسنہ کے ساتھ اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑو جھگڑا بھی کرنا پڑے گا مناظرے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے لیکن اس میں بھی اپنا جو وقار ہے اپنا اخلاقی وقار اس کو مجروح نہ ہونے دو اس کو برقرار رکھو وہی لفظ آیا اُدعو فَلِذَالِكَ فَدْعُو تو اے نبی اسی کی دعوت دیتے رہیے اب آپ لِذَالِكَ یہ ذالِكَ اشارہ ہے اس میں اشارہ اشارے کے بارے میں تیہ کرنا ہوتا ہے مشارن علی کون ہے کس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے اس کا اشارہ ہے اَنْ اَقِيمُ الدِّين دین کو قائم کرو اے نبی آپ اس کی دعوت دیتے رہیے آپ پرواہ نہ کیجئے نہ ان مشرقین کی نہ ان اہلِ کتاب کی آپ کوئی پرواہ نہ کیجئے کہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا بلکل پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی آواز دیواروں سے تکرا کر واپس آتی ہے یا یہ کہ دلوں میں اترتی ہے آپ کا فرض یہ ہے کہ دعوت دیتے چلے جائیں آپ کا کام ہے اس دعوت پر استقامت آپ ڈھٹے رہیے اور استقامت اختیار کیجئے جمع رہیے ڈھٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے اس میں دو باتیں سامنے آئیں ایک تو کسی بھی مسلمان کے لیے جو واقعیتاً اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہو جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے دعوت کا عمل لازمی ہے دعوت دے خود اللہ کا بندہ بنا اللہ کی بندگی کے دعوت دے اور اس دعوت کا ایک حدف ہے وہ ہے اقامت دین محض تبلیغ نہیں صرف پھیلاتے رہنا نہیں صرف ایک بات کو عام کرتے رہنا نہیں تبلیغ تبلیغ میں فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا یہ باہر سے مثال دینے سے جانب بات واضح ہوتی ہے اندر سے مثالیں دوں گا تو چھکایت پیدا ہو جائے گی ایک تبلیغ ہے کرسچینٹی کی ایک تبلیغ ہے کومیونزم کی کیا فرق ہے کرسچینٹی کی تبلیغ محض تبلیغ ہے مذہبی تبلیغ صرف ایک عقیدے کو پھیلانا ہے نظام کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس قانون ہی نہیں ہے نظام کیا ہوگا نظام تو بلتا ہے نا قانون کے جمع کرنے سے قانون دیوانی قانون فوجداری قانون وراست قانون شہادت قانون آئلی ان سب کو جمع کریں گے تو نظام بنا دین کا کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے یہ سود ہے اور یہ جوا ہے یہ حرام ہے یہ سارے قوانین مل کر نظام بناتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سیاسی نظام ہے یہ معاشی نظام ہے یہ معاشرتی نظام ہے یہ آئیلی نظام ہے جہاں شریعت ہی نہیں ہوگی وہاں نظام کہاں سے ہوگا اور موجودہ عیسائیت ہوئے جس میں شریعت ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ جملہ جو ہے حضرت مسیح کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں گوسپل ایکارڈنگ ٹو لارڈ میتھیو آپ کو مل جائے گی سینٹ میتھیو کی جو گوسپل ہے اس میں سرمن آف دی ماؤنٹ میں جملہ موجود ہے آج بھی پڑھ لیجئے لیکن عجیب تماشا ہے یہ تاریخ میں جو ہوتا ہے بائبل موجود متی کے انجیل موجود یہ جملہ موجود اور سینٹ پول نے شریعت منسوخ کر دی خط اب موجودہ عیسائیت جو حقیقت میں پولیزم ہے یہ عیسائیت نہیں ہے یہ پولیزم ہے تسلیس کا عقیدہ ایجاد کیا پول نے حضرت مسیح سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا تو تسلیس کا عقیدہ کفارے کا عقیدہ شریعت کے منسوخ ہونے کا عقیدہ اور عیسائیت کی تبلیغ بنی اسرائیل سے باہر یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ڈیسیجن لیے ہیں سینٹ پول نے ان کی کوئی نسبت حضرت مسیح سے نہیں حضرت مسیح تو وہی شریعت موسوی لاغو کر کے گئے تھے اس نے شریعت کر دی منسوخ تو اب کیا رہ گیا آپ سوچئے اسلام میں شریعت ختم ہو جائے نہ کوئی شیح حلال نہ کوئی شیح حرام کتنا آسان ہو جائے گا شراب پیو اور جو چاہو کرو کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں کوئی چیز ماجب نہیں کوئی چیز فرض نہیں نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے نہ زکاة فرض ہے نہ حج فرض ہے بس یہ کہ love thy neighbor as thyself اپنے پروسی سے محبت کرو خدا سے محبت کرو اور حضرت مسیح سے اپنا ایک تعلق رکھو تاکہ وہ کفارہ جو بن گئے ہیں آپ کے لئے قیامت میں کام آ جائے کہ آپ کے سارے گناہ اگر کوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے چونکہ مسیح کے نام لے وہ اس سے زیادہ آسان مذہب دنیا میں کوئی ہو سکتا بلکہ در حقیقت مذہب کی نیگیشن ہے یہ تو ایک ہے عیسائیت کی تبلیغ محنتیں بہت کی ہیں کہاں کہاں یہ مشنریز پہنچے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں جو اقبال نے کہا کہ دین ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں وہ انہوں نے بھی کیا کہ نہیں کیا ہمارے ہاں جائے کب آباد کی گرمی کا تصور کیجئے اور وہاں مشن ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے ہمارے ہاں اوپر جا کر یہ اٹک کے علاقے میں اور حسن عبدال کے علاقے میں کس قدر شدید گرمی پڑتی ہے اور وہاں انہوں نے ہسپتال بنایا تھے کہ نہیں تو انہوں نے عیسائیت کو پھیلایا محنت بہت کی لیکن عیسائیت کی تبلیغ صرف ایک عقیدے کی تبلیغ ہے اس میں کوئی انقلاب پیش نظر نہیں ہے اس لیے کہ نظامی کوئی نہیں جسے قائم کرتا ہو میں کہا کرتا ہوں کہ گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے ہے اس ہے کچھ نہیں بالی نہیں ہے تو کس چیز کو نچوڑے گی کسے خوش کرے گی اسی طریقے سے جس مذہب میں شریعت ہی نہیں قائم قصہ کو کرے گی اس کی تبلیغ کا مطلب ہے صرف ایک عقیدے کی تبلیغ جبکہ جبکہ اشتراکی تبلیغ کا کیا مطلب ہے انقلابی تبلیغ اشتراکی تبلیغ کرتا ہے لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے اپنے خیالات پھیلاتا ہے اپنا لٹریچر عام کرتا ہے کس لیے تاکہ اشتراکی انقلاب کا راستہ ہموار ہو تاکہ نظام بدل جائے انقلابی تبلیغ ہے وہ صرف ایک مذہبی تبلیغ نہیں تھی وہ صرف ایک عقیدہ کی تبلیغ نہیں تھی عقیدہ اس میں ہے توہید ہے رسالت ہے آخرت ہے لیکن یہ ساری تبلیغ یہ ریولیوشن اورینٹڈ تبلیغ ہے یہ انقلابی انداز کی تبلیغ ہے کہ جس میں حضور نے 23 برس میں تبلیغ بھی کی اور نظام بھی اللہ کے دین کا غالب کر دیا دین کو بالفعل قائم بھی کر دیا فرمایا فَلِ ذَلِكَ فَدْعُو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے آپ دل گرفتہ نہ ہو آپ حمت نہ ہاریں آپ لوگوں کے رد عمل کی وجہ سے مایوس نہ ہو فَلِ ذَلِكَ فَدْعُ عِقَامَتِ دِین کی دعوت دیتے رہیے ڈھٹے رہیے وَاسْتَقِمْ کَمَا عُمِرْتَ اور جمع رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے وَلَا تَتَّبِ اَحْوَاءَهُمْ اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب مخالفت شرید ہوتی ہے تو انسان بربنائے طبع بشری کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اچھی طرح سمجھئے گا حضور کے معاملے کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے وہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے ہمارے لیے دیکھئے جب بھی کبھی ایسا مرحرہ آتا ہے انسان کو اس کی طبیعت میں ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے کہ کچھ گیون ٹیک کرو کچھ کم پر معاملہ کر لو یہ پوری کی پوری بات ماننے کو تیار نہیں تو کچھ کبھی کر کے بات منوالی جائے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہوتا ہے قرآن مجید میں حضور کو اس سے متنبع کیا گیا ہے کئی جگہ پر لیکن یہ کہ یہ اچھی طرح سمجھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری لہنمائی کے لیے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی اس قسم کا رجحان پیدا ہونا ہمارے لیے بڑی دس قیاس ہے لیکن فرمایا بلکل ابتدائی صورتوں میں فَلَا تُعِي الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوْ لَوْ تُدْهِنُوْ فَيُدْهِنُونَ اے نبی ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانئے گا یہ تو آمادہ ہے کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائے وَدُّوْ لَوْ تُدْهِنُوْ دوہن کہتے ہیں چکنائی کو تیل کو کسی چیز کی چکنی چپڑی باتیں جو ہیں وہ مداہنت کہلاتی ہے ایک وہ شخص ہے جو اپنے حصول پر ڈٹا ہوا ہے لَوْ کَمْبْرُوْ مَایز ایک مداہنت ہوتی ہے کوئی چکنی سطح جس میں کہ فسل جائے کوئی شہ تو یہ جس کو کہتے ہیں مداہنت حضور کو روکا گیا اے نبی فَلَا تُعِي الْمُكَذِّبِينَ ان جھٹلانے والوں کی باتیں نہ مانئے ہیں وَدُّوْ وہ چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے لَوْ تُدْهِنُوْ فَيُدْهِنُونَ کہ جیسے ہی آپ ڈھیلے پڑیں یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں کچھ آپ کمپرومائز پر آماد نہ ہوں تو یہ بھی کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائیں اور سنیے آیت سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یہ لوگ اس پر تُلے ہوئے ہیں اے نبی وَإِنْقَادُوا لَيَفْتِنُونَكَانِ اللَّذِي عُحِنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهِ وَإِذَلَّا تَخَذُوكَ خَلِيلَ یہ تُلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ پر وحی کی ہے اس میں سے بعض چیزوں سے آپ کو بچلا دیں اور اگر آپ کچھ اور چیز گھڑ کر اس قرآن کی جگہ پیش کریں تو آپ کا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور یہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے سمجھئے گوھر کیجئے کتنا پریشر تھا کہ اے محمد یہ آپ کا موقع جو ہے یہ تو بہت ہی ریجڈ ہے اس میں کوئی کمپرومائس نہیں ہے آخر کچھ بات ہماری مانیے تو کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں گے دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کچھ دو کچھ لو گیو اینڈ ٹیک وہ جیسا کہ ابھی دستور پر ہوا ہماری اسمبلی کے اندر وہ پتہ نہیں پہلے اسے تیہ تھا اور ساری اوپر کی نورہ کشتی تھی یا یہ ہے کہ واقعیتاً کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا یہ تو تاریخ بعد میں بتائے گی ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم تو صرف ایک ڈراما دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے می نگریم و می رویم دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں نتیجہ تو بعد میں یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ وہ تو پردہ اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے بہرحال اس وقت کیا تھا کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں ترمیم کرو جواب کیا دلوائے گیا قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں اِنْ اَتَّبِعُ اللَّهَ مَا يُوحَائِ لَيَّا میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وہی کیا جا رہا ہے وہی جو آج میں نے سورہ زمر کی آیات میں کہ اِنِّيَ خَافَ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَزَابَ عَجَوْمِنْ عَزِيمُ اگر میں نے بھی اب تے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو مجھے بھی اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا یہ سارا معاملہ یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی اس سے بھی زیادہ سخت ہے اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے کس لیے لِتَفْ تَرِيَ عَلَيْنَا غَیْرَ کہ آپ افترا کریں ہم پر اس کے سوا کوئی اور چیز کوئی گھڑ کر قرآن پیش کر دیں کہ یہ قرآن ہے اگر آپ ایسا کر دیں وہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیں گے دوست بنا لیں گے جگڑا ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ارفاظ آئے ہیں اور اے محمد اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جمع نہ دیا ہوتا لَقَدْ كِتَّ تَرْقَنُوا إِلَيْهِمْ شَيِّنْ قَلِيلًا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہوئی جاتے اس لیے کہ دباؤ اتنا شدید تھا آپ تصور کر سکتے ہیں سن گیارہ میں سن دس میں کیا ہاتھ تھا محمد الرسول اللہ کا ہجری نہیں نبوی ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا ادھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گا رضی اللہ تعالی عنہ ادھر جو پارلیمنٹ ہے مکہ کی قریش کی دار الندوہ اس میں ریزلیوشن کیری ہو گیا تیہ کر لیا گیا اب محمد کو قتل کر دیا جائے گا بتائیے کہا جائے کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں یہ صورتحال ہے اس وقت بلکل مجبور ہو کر تائف کا رخ کیا ہے شاید اللہ تعالیٰ وہاں کے سرداروں میں سے کسی کو توفیق دے دے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے اور میں تائف منتقل ہو جاؤ تینوں سرداروں سے ملاقات کی تینوں نے جواب دیئے ہیں تاریخ میں آپ نے پڑھے ہوں گے کلیجے کو چیر جانے والے جواب واپس آئے ہیں تو اب آپ سوچئے مکہ کے باہر ہیں محمد ان کا پڑاؤ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ جس میں خانہ کعبہ ہے وہ مکہ جہاں چالیس برس آپ نے بسر کیے تھے اور جوانی کی عمر میں آپ مکہ والوں کی آنٹھوں کا تارہ تھے محبوب ترین شخصیت السادق الامین کا خطاب انہوں نے دیا تھا آج اس مکہ کے باہر محمد ہیں دس سال کا صرف عرصہ گزرا ہے دعوت توحید دیتے ہوئے یہ اتنی کڑوی شے ہے اور حال یہ ہو گیا ہے کہ اس مکہ میں حضور داخل نہیں ہو سا وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے قتل کرنے کا تائف گئے تھے وہاں کوئی جگہ نہیں بلی کہاں جائیں پھر وہی مصرہ پڑھ رہا ہوں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اگلا مصرہ بحث دیا نہیں پڑھ رہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے الفاظ کا استعمال بھی کسی درجہ میں مناسب نہیں بہرحال یہ نقشہ تھا کیا کیا حضور نے حضور نے ایک کافر کو ایک مشرق کو پیغام بھیجا کون متعم بن عدی کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکہ میں داخل ہو جاؤ اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے آپ نے فرمایا یوں نہیں مجھے آ کر لے کر جاؤ کیا عجب کہ میں مکہ میں داخل ہوں اب کوئی مجھ پر حملہ کر دے اس لیے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگنورنس وہ پلیڈ کر سکتا ہے اگنورنس کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ تمہاری امان ہے مجھے کیا پتا مجھے تو یہ معلوم تھا کہ دارو نظمہ میں فیصلہ ہو چکا ہے محمد کو قتل کرنے کا میں نے قتل کر دیا لہذا حضور نے دوبارہ پیغام بیجا کہ آ کر لے کر جاؤ وہ شخص مطعم بن عدی اپنے چھے بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر مکہ سے باہر آیا اور حضور کو مکہ میں لے کر گیا میں یہ کہا کرتا ہوں اگرچہ اس کی موت کفر پر اور شرک ہی پر واقع ہوئی ہے وہ ایمان نہیں لایا لیکن ہم میں سے ہر ایک کے گردن پر اور کندے پر اس کے حسان کا بوجھ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کو اس طرح حفاظت کے ساتھ پکے میں لے کر گیا ہے اب یہ حالات ہیں درہا سوچئے اس میں اگر دباؤ پڑ رہا ہے کہ کچھ مان لیجئے کچھ درمی کیجئے کچھ تو تھوڑی بہت ہماری بھی ناک رہنی چاہیے نا ہماری ناک پوری کٹ جائے آپ ہی کی رہ جائے یہ تو نہیں ہو سکتا تو یہ دباؤ کتنا ہے اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا لَقَدْ كِتَّ تَرْقَنُوا إِلَيْهِمْ شَيِّنْ قَلِيلًا تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرح مائل ہو ہی جاتے آخر میں اس کے بعد کیا فرمایا اِذَلَّا عزَقْنَا كَذِعْفَ الْحَيَاتِ وَذِعْفَ الْمَمَاتِ اور اگر ایسا ہو جاتا بالفرض تو ہم آپ کو مزا چکھاتے دگنی صدا کا دنیا میں اور دگنی موت کی یہ صدا ہوتی آپ کی اگر کہیں آپ ان کے طرح مائل ہو جاتے اور دین میں کوئی ترمیم گوارہ کر لیتے یہ ہے وہ دباؤ جس کو کہا گیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے ان کے پیسے نہ چلیے ان کے دباؤ کو قبول نہ کیجئے ان کے کسی پریشر کی وجہ سے کہیں بھی آپ کوئی مسالحت کے لیے اور مداحلت کے لیے آمادہ نہ ہو وَقُلْ اور کہہ دیجئے میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی میرا ایمان میرا یقین اس کتاب پر ہے دیکھیں یہ اہم ترین بات ہے کتاب کی اہمیت یہاں رسول کہہ رہے ہیں میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل کیا اور ابھی جو آیت آپ نے سنی تھی درس سے پہلے جو دو آیات سورہ بقرہ کے آخری رکو کی تلاوت کی تھی قاری صاحب نے اس میں بھی الفاظ کیا آمن الرسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کے جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے تو اس قرآن پر اول المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہہ دیجئے آمن تو بما ایز اللہ من کتابیں فا امرت لے عدل بینکم کہہ دیجئے کہ میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمای اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو بہت اہم ہے اس کا ایک ایک ٹکڑا یہ تین آیات اس موضوع پر میں ارز کر چکا ہوں عظیم ترین ہے قرآن کی اقامت دین کے موضوع پر مجھے حکم ہوا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کرو اس کا مطلب کیا ہوا مجھے وائز نہ سمجھ لینا وائز بڑی چکری چپڑی باتیں کرتا ہے کہانیاں سناتا ہے لطیفے سناتا ہے کچھ نظرانہ وصول کرتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے یہی ہوتا ہے حقیقت یہی ہے کہ نہیں اسے اس سے غرض نہیں وہ یہ نہیں کہتا سیدھے ہو جاؤ اور سیدھے نہیں ہوگے تو پھر تمہارا ہاتھ پکڑا جائے گا تمہارا ظلم کرنے والا ہاتھ کاٹ لانا جائے گا تم جو لوگوں کا خون چوس رہے ہو تمہارے خون جو ہے جو چوس رہے ہیں ان کو منع کیا جائے گا استحصال بند کیا جائے گا وائز کبھی یہ نہیں کہتا وائز تو تھنڈی تھنڈی باتیں بڑی پیاری باتیں بڑی دلچسپ باتیں اس میں لطیفے بھی ہوں گے اس میں کہیں بڑی پردرد اور سوز پیدا کر دینے والی کیفیات بھی ہوں گی لیکن وائز کبھی یہ نہیں کہتا کہ سیدھے ہو جاؤ درست ہو جاؤ یہ معاملہ ہے رسول کا رسول کی دعوت وائز کی دعوت نہیں ہے رسول وہ تھنڈی تھنڈی اور چکنی چپڑی باتیں نہیں کرتے مجھے ایک دلچسپ بات یاد آئی ہے اگر آپ نے بائی ویل پڑھی ہو تو جب حضرت مسیح علیہ السلام یروسلم پہنچے ہیں اور جب انہوں نے کچھ واس کہے حیکل سلیمانی میں جا کر تو وہاں کے جو علماء تھے انہیں بڑا آچمبہ ہوا کہ ہم بھی واس کہتے ہیں اس کا واس کچھ اورے الفاظ وہاں یہ ہیں یہ تو ایسے واس کہتا ہے جیسے کوئی صاحب اختیارات بھی کرتا یہ لوگوں کو یہ متنبع کر رہا ہے خبردار کر رہا ہے جس انداز میں گفتگو کر رہا ہے وہ تو کوئی حکمران گفتگو کیا کرتے ہیں ایسی واحس جو ہے وہ چکنی چپڑی کوئی لجاجت کوئی خوشامت یہ انداز ہوتا ہے اور اس کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی حاکم ہو صاحب اختیار ہوں یہ انداز جو ہے رسول کا انداز کہ میں صرف واس کہنے نہیں آیا میں انصاف کا قلع میں ظلم کا قلع کما کرنے آیا ہوں اور انصاف قائم کرنے آیا اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا سودخوروں کو آپ کچھ ان کی سودخوری پر کوئی ڈاٹ نہ پلائیے اچھی اچھی باتیں سنائیے نماز کے کیا اس کی برکتیں ہیں اور فلا نیکی کا کتنا سواب ہے اور ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ دینے سے کتنا عجر و سواب ملتا ہے یہ باتیں سنائیے بڑے خوش ہو کر سنیں گے بڑی اچھی دعوتیں کھلائیں گے نظرانے دے کر رخصت کریں گے آپ اگلے شہر میں جائیے پھر وہی باتیں کیجئے یہ ہے واعظانہ انداز معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نبوت کا انداز یہ نہیں ہے نبی کا انداز وہ preaching with authority نبی کی دعوت انقلابی دعوت نبی کا قول کیا ہے عمرت لے عادلہ بینکم اور یہی بات کہی تھی کس نے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی نے دین قائم کر دیا اب خلافت کا نظام چل رہا ہے بیعت خلافت ہوئی ابو بکر کے ہاتھ پر تو جو پہلی تقریر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں اے مسلمانوں تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر دوں اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوانہ دوں یہ حق دینا اور حق لینا یہ ہے اس نظام کا اصل خاصہ وہ میزان عدل نافذ کرنا اس کو نصب کرنا کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے اس نے جس کا جو حق موین کیا ملے گا اس سے زائد ایک پیسہ نہیں لینے دیا جائے گا جائز نفع بصول کرو ناجائز کروگے تو کھیج کر تمہارے پیٹوں میں سے نکال لیا جائے گا جب تک یہ انداز نہ ہو وہ دین کی اقامت نہیں ہے وہ پھر اقواز ہے اور نصیحت ہے سیدھے چلو خود ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اگر سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور میں ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے انہوں نے اپنے آپ کو بھی مستشنہ نہیں کیا اور یہی کہا کہ نظام جو قائم گرہ ہے جو سعاد ابن ابی وقعاص کا جملہ میں نے آپ کو سنایا رستم سپے سالار افواج ایران کی سفارت کے جواب میں جو بات کہی تھی کہ بھول جاؤ ان دنوں کو جب ہم آتے تھے اور ٹرائبل ریڈز ہوتی تھی لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے یہ بات وہ نہیں ہے اب حالات بدل گئے اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا ہمیں بھیجا گیا ہے کس لیے بھیجا گیا لَنُخْرِجَ النَّاس مِنْ ظُلَمَاتِ الْجَحَالَةِ نَانُورِ الْإِمَان جہالت کے تاریخیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَام بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے انہیں چھڑا کر اسلام کے نظام میں عدل و قسط سے انہیں روشناز کریں یہ مشن ہے ہمارا ہم اس پر آئیں معلوم ہوا کہ وہ دونوں پہلوں ہیں مذہبی تبلیغ بھی ہے جبکہ کفر کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کے روشنی میں لانا ہے انقلابی تبلیغ بھی ہے کہ وہ ظالمانہ استبداد کا نظام اور وہ جو استحصالی نظام ہے ان کو ختم کر کے اور اسلام کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا ہے فَلِذَالِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْكَ مَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَهْوَاهُمْ وَقُلْ عَامَنْتُ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اب آخری ٹکڑے رہ گئے ہیں اللہ ربنا وربکم یہ الفاظ جو کہلوائے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن سے کہلوائے جا رہے ہیں یہ اہلِ کتاب سے اس لیے کہ مشرقین کا معاملہ وہ تو بہت سے خداوں کے ماننے والے تھے اہلِ کتاب بہرحال ایک خدا کو مانتے تھے اللہ ربنا وربکم ہمارا ربی اللہ ہے تمہارا ربی اللہ ہے لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے عمال ہے تمہارے لئے تمہارے عمال ہے تمہارے عمال اگر نیک ہیں ان کا جو سباب ہمیں نہیں ملے گا تمہیں کو ملے گا ہمارے عمال اگر خراب ہیں ان کا وبال ہم پر آئے گا تم پر نہیں آئے گا لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ لَا حُجَّتَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ آپس میں ہمارے مابین کسی حجت بازی کا کوئی فائدہ نہیں نوٹ کیجئے آج اس کو اپلائی کیجئے یہ کن پر آئے گا میں نے عرض کیا تھا تحریکیں ہیں جماعتیں ہیں دین کے لیے کام کرنے والے مختلف جو ہیں حلقے کام کر رہے ہیں ان میں جو مخلصین ہیں ان کی آپس میں دست و گریبان ہونے کی کیفیت جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے جو بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ان سٹکڑے کے اوپر اپنے سامنے لکھنا چاہیے اگر کوئی شخص ایک طریقے سے کام کر رہا ہے خلوص سے یہ سمجھتا ہے اسی طریقے سے کام ہو سکتا ہے وہ کریں چشم ماروشن دلے ماشاد وہ پوری توجہ سے کریں پوری محنت سے کریں میں بات بلکل کھلی اور ننگی الفاظ میں کہہ دیتا ہوں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کے راستے سے اسلام آ سکتا ہے اقامت دین کے جدو جوت کا راستہ یہ ہے اسے کرنا چاہیے محنت کریں وہ مفتی محمود کی جماعت کے لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں اگر ان کے ن fashion کے راستے سے اسلام آ جائے گا اور اس کے راستے کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں دلے ماروشن چشم ماروشن دلے ماشاد اگر تبلیغی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو بدل آ جائے گا لوگوں کی اکثریت جب بدل جائے گی تو خود بخود نظام بدل جائے گا ایک راستہ ان کا ہے جن کو اس کے اوپر دل ٹھک گیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے وہ کریں پورے جوش و خروش سے کریں پھر یہ کہ اس میں اپنی پوری حمد لگا ہے جماعت اسلامی میں اگر کسی شخص کا دل ٹھکتا ہے وہ اس کے نظم میں اپنے آپ کو دے صرف اس کا ہمدرد اور متفق اور چندے دے کر اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا یہ غلط حرکت ہے اگر تمہیں وہ راستہ سمجھ میں آتا ہے تو اس میں ہما تن اپنے آپ کو دو اگر تمہیں یہ راستہ سمجھ میں آتا ہے تو اس میں ہما تن لگ جاؤ اور جو ہمارا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس سے نہ اس سے اسلام آئے گا انقلابی راستے سے اسلام آئے گا اس راستے سے جو محمد الرسول اللہ کی صیرت میں نظر آتا ہے اگر کسی کا اس پر دل ٹھکتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے کوئی کسی اور نہج میں کام کرنا چاہتا ہے ان تینوں پر بھی اس کا دل نہیں ٹھکتا جس پر اس کا دل ٹھکے اگر مخلص ہے اللہ کے ہاں اپنا آج اور سواب پالے گا اب ان کا آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے دستو گریبان ہونا ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسٹیٹ میں کی کوشش کرنا یہ ہماقت ہے یہ ہے وہ چیز جو کہ ان آیات کے حوالے سے آیت تو ایک ہی ہے اس کے ٹکڑے جو ہیں اس کے حوالے سے ہر جماعت ہر دینی حلقے کے لوگوں کو اس کو یاد کر لینا چاہیے اللہ ربنا وربکم اس میں تو اختلاف نہیں نا طریقہ کار کا اختلاف ہے ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن اس میں تو اختلاف نہیں اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم جھگڑا کائے کائے بھائی میرے کوئی عمل اگر ہے تو اس کا عجر و سواب مجھے مل جائے گا تمہارے عمل مجھ سے بہتر ہے مجھ سے کہیں بڑھ کر ضرورت ہے آپس میں حجت بازی کا کوئی حاصل نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے حجت بازی کی ہمارے ما بین آپس میں اپنے طور پر ٹھیک ہے میں نے پھر عرض کیا تھا وہی بات دور آ رہا ہوں اختلاف میں کوئی حرج نہیں کہ اگر میں کہتا ہوں میرے نظر کی اس راستے سے کام نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں اس راستے سے نہیں ہوگا تیسرا کہتا ہے اس راستے سے اس حد تک کوئی حرج نہیں لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ غسیتنا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے دینا ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا جھوٹی باتیں ان کی طرح منصوب کر کے اور اس کے اوپر توپیں چلانی شروع کر دینا کہ وہ ٹارگٹ بھی خود ہی بنایا ہے اس کا وہ موقف ہے ہی نہیں وہ خود تصنیف کر کے اس کے اوپر آپ نے جو ہے جڑ دیا ہے اور اب اس کے اوپر آپ چاند ماری فرما رہے ہیں یہ طریقے غلط ہیں یہ ہے کہ جو نقصان دے ہیں یہ دین کا نقصان کرنے والے ہیں دین کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہاں اختلاف کا معاملہ اپنی جگہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو اللہ ربنا وربکم لنا مالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم آخری ٹکڑا بہت عجیب ہے اللہ یجمع بیننا و علیہ المصیر اللہ ہمارے مابین جمعیت پیدا کر دے گا عجیب بات ہے درہ غور کیجئے گا ہمارے مابین کر دے گا جمعیت پیدا ہمارے مابین جمع کر دے گا ہمیں جمع کر دے گا نہیں کہا ہے سمجھئے بات اس کا فرق کیا ہے دیکھئے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں بہت سادہ لیکن بہت ہی بات کو واضح کر دینے والی نوزل ہج کو ہزاروں قافلے چلتے ہیں مناس عرفات کی طرف سب کی منزل کونسی ہے عرفات راستے اب آپ کو معلوم ہے دس سڑکیں ہیں کم سے کم اور ایک ایک سڑک اتنی چوڑی ہے کہ فٹبال کا میدان آپ اسے بنا لے اور ایک ایک پر سیکڑوں قافلے چل رہے ہوتے ہیں ہر ایک کا جھنڈا علیدہ ہے اس لیے چلتے ہیں کہ ذرا سے بچھڑ گئے اپنے قافلے سے تو پھر عرفات میں تو ملنے کا سوال نہیں ہو سکتا ہے وہ آپسی پر منا میں بھی ملنا نہ ہو اور پھر کہ مکہ میں جا کے ملاقات ہوگی لہٰذا وہ فورمیشن رہتی ہے اپنا جھنڈا ہے اپنا قافلہ چل رہے ہیں قافلے ہزاروں راستے دس منزل ایک اس کو کیوں نہیں سامنے رکھتے ہم ایک روز جا کر جمع ہو جائیں گے ایک جگہ یہ جو ایک جگہ جمع ہو جانا ہے یہ تو ہے فرض کیجئے دنیا میں ہم نہیں بھی جمع ہوتے تو آخر لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے جیسے میدان عرفات میں سب جمع ہو جاتے ہیں میدان حشر میں جمع ہوں گے کی نہیں ہوں گے کھل جائے گا کون کیا تھا کس کا راستہ صحیح تھا کس کا غلط تھا کون مغالطے میں تھا کون صحیح راستے پر تھا کس نے خلوص کے ساتھ معاملہ کیا اور کس نے بے ایمانی کے ساتھ معاملہ کیا کون زدنم زدنہ میں تھا کون تفرقے میں تھا اور کون صرف اختلاف میں تھا ساری حقیقتیں روشد ہو جائیں گی باقی یہ کہ اس دنیا میں بھی اول تو یہ کہ مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں بھی جمعیت پیدا ہوگی خلوص ہے تو آج نہیں تو کل ایک دوسرے سے قریب آئیں گے لیکن نبی ہو فرض کیجئے تب بھی ہمارا کام تو جمع ہو رہا ہے اگر کوئی نوجوان تبلیغی جماعت کے زیر اثر آ کر اسلام کے قریب آ گیا تو اسلام کا کام ہو گیا کہ نہیں پہلے وہ روزانہ شیب کرتا تھا اس کی شامیں جو ہے کلبوں میں یا کافی ہاؤسز میں یا سینما ہالز میں بسر ہوتی تھی اب وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اس کی شامیں جو ہے مسجدوں میں بسر ہو رہی ہیں وہ بیٹھ کر کوئی فضائل کی کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی اور تعلیم ہو رہی ہے بتائیے دین کا کام ہو گیا کہ نہیں جماعت اسلامی کا کام ہوا یا نہیں ہوا تنظیم اسلامی کا ہوا یا نہیں ہوا اسلام کا تو ہوا کہ نہیں اور اگر کچھ نوجوان جماعت اسلامی کے راستے سے ہو کر اسلام کے قریب آ گئے پہلے ان کے نظریات کچھ اور تھے پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور فلسفے جو ہیں وہ تسلط جمائے ہوئے تھے آج وہ قرآن کے درس کی محفلے منقب کرتے ہیں بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اگر آج وہ یہ کام کرتے ہیں اسلام کا کام ہوا کے نہیں چاہے تبلیغی جماعت نہیں شوار کرے گی کہ ہمارا کام ہوا تنظیم اسلامی شاید نہ سمجھے کہ ہمارا کام ہوا اسلام کا کام تو ہوا اور اگر کوئی نوجوان تنظیم اسلامی کے حوالے سے اسلام سے قریب آئے اور وہ اسلام کے ساتھ خود بھی عملاً اس کا ذوق اور شوق بڑھ رہا ہوں اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی اس کے اندر عارضو بڑھ رہی ہے تو بتائیے اسلام کا کام ہوا کے نہیں ہمارا یہ کام ایک مشترک کھاتے میں جمع ہو رہا ہے ہم چاہے علیدہ ہیں ہماری جد و جہد کا حاصل ایک ہی کھاتا ہے جہاں کلیڈٹ ہو رہا ہے اور وہ اسلام کا کھاتا ہے کوئی وقت آئے گا اگر اللہ کو منظور ہوا اگر اس خطہ عرضی سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ کوئی اسلام کی ایک زبردست نشت ثانیہ کا اس کے عمل کا آغاز ہو جائے تو اللہ کرے گا کوئی ایسی شخصیت اُبھر کر سامنے آ جائے جس کو سب اون کریں سب سمجھیں کہ ہاں یہ ہمارا ہے اس میں وہ اصاف بھی ہیں جو ہمیں پسند ہیں اس میں وہ اصاف بھی ہیں جو ہمیں پسند ہیں یہ اس چیز سے بھی بہرہ بر ہے اس کے ذہن کے اندر بھی وہ سب کچھ موجود ہے اس کے عمل کے اندر بھی وہ سب کچھ موجود ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی شخصیت کے ذریعے سے اس دنیا ہی میں جمع کر دے اور ایک انقلاب کے برپا کرنے میں یہ ساری قوتیں جو ہیں مجتمع ہو جائیں لیکن بالفرض نہ ہو فرض کیجئے میری زندگی میں نہیں ہوا آپ کی زندگی میں نہیں ہوا تب بھی کوئی حرج نہیں ہمارا کام جمع ہو رہا ہے اور ایک دن بھارہان اس وقت ہم بیسہ بیسہ کر بھی لیں گے تیہ نہیں ہو پائے گا کہ کون سا یہ کون غلط ہے ہاں الیہ المسیر اللہ کی جناب میں جب حاضری ہوگی پتہ جل جائے گا ہو واز ہو کس شخص کا کیا معاملہ تھا کون سا راستہ صحیح تھا کون سا غلط تھا وہی بات جو آئی تھی وہ وقت جب آئے گا تب تو تیہ ہوئی جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا یہ تین آیات ہیں جو یہاں ختم ہوئیں میرے ندیک اقامت دین کی فرضیت اقامت دین کی اس جد و جود میں مسلمانوں کے اندر جو مختلف طبقات کا رد عمل ہے اس کی تفصیل اور پھر اس میں جو لوگ اس کے لیے تیہ کر کے میدان میں آ چکے ہوں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے یہ تین آیات ان تین چیزوں پر میرے نزدیک قرآن مجید میں ضرورت السنام کی حیثیت رکھنے والی ہیں چوٹی کی آیات ہیں اب جو یہ آیات تھیں خواہش میری یہ تھی کہ آج ان کا بھی ہم اتعالی کریں لیکن یہ کہ اب یہ میں نے جیسا کہ ارز کیا اس کو دو حصوں میں کر کے ایک حصہ پھاڑ کر باہر دیتے جائیے یہ تین آیات والا حصہ ساتھ لیتے جائیے تاکہ یہ آپ اپنی جیب میں رکھیں میں آپ کو پریکٹیکل ہنٹ دے رہا ہوں ان آیتوں کے بارے میں یہ تیہ کر کے اٹھئے کہ یہ یاد کرنی ہے اس لیے کہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اقامت دین کے موضوع پر یہ چوٹی کا مقام قرآن مجید کا اس اعتبار سے اگر یہ تین آیات آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے دریچے کھلیں گے بہت سے مسئلے حل ہوں گے اور آپ اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچانے کا کام کسی درجہ میں کر سکیں گے بقی آدھا حصہ یہاں باہر دیتے جائیے گا تاکہ جو اگلی نشست ہو اگر اسی کا مطالع کرنا ہے تو یہ دوبارہ چھپانا نہ پڑے اللہ تعالیٰ مجیہ اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنا تن مندھن اقامت دین کی جد و جہود کے لیے مقف کرنا ہے میں اس سے پہلے وہ تقریر کر چکا ہوں کہ ہم تو وہ قوم ہیں پاکستانی مسلمان کہ ہماری دنیا بھی اسی سے وابستہ ہے اگر یہاں دین غالب نہ ہوا یہ ملک جیسے دو لخت ہو چکا ہے نہ معلوم اور کتنے ٹکڑے اس کے ہو جائیں اس لیے کہ اس کا ریزان ڈی اٹری جسے کہتے ہیں وہ چیز کے جو کسی کا جواز بنتی ہے وہ سواء اسلام کے پاکستان کے بقا اور قیاب کا جواز سواء اسلام کے اور کوئی نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ صرف دینی فریضہ نہیں یہ ہماری ملی بقا اور پاکستان کے اس بقا اور سالمیت اور استحقام کا بھی واحد ذریعہ ہے اسی موضوع پر جیسا کہ میں نے ارز کیا کل انشاءاللہ تعالی مفصل مجھے تقریر کرنی ہے قرنگی ساڑھے تین نمبر وہاں وہ کوئی جگہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سپورت آزا اللہمہ وفقنا لما تحب و ترضا اللہمہ وفقنا لما تحب و ترضا اللہمہ وفقنا ان نقیم دینکا المتین اللہم وفقنا ان نقیم دینک المتین اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک بے انوالنا وانفسنا اللہم مرزقنا شہادتاً فی سبیلک اللہم اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک رووف الرحیم اللہم اشف مرضانا اللہم اشف مرضانا اللہم اشف مرضانا وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِبِ انشاءاللہ آئندہ ایک دو منٹ اور سن لیجئے ستائیس جنوری کو شامِ الہدہ انشاءاللہ ہوگی جنوری کے مہینے میں شامِ الہدہ کے ویڈیو کیسٹس لائبریری دفتر تنظیم میں قائم ہے جہاں سے یہ ویڈیو کیسٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں آپ اپنے احباب کو اگر دکھانا چاہیں آج کی تقلیر سے متعلق مزید تفصیل کے لیے کتاب مطالبات دین کا مطالعہ فرمائے وہ شاید باہر ہوگی آج کے خطاب کے آڈیو کیسٹس ابھی نماتِ عشاء کے بعد انشاءاللہ باہر مکتبِ